اپیسوٹ نمبر فیفٹی تھری جو کہ سیکنڈ لاسٹ اپیسوٹ ہے دوستو اس کے بعد ایک اپیسوٹ آئے گا اس کے بعد دوستو سیزن ٹو ختم ہو جائے گا اس کے بعد دوستو سیزن ون سوری سیزن تھری آئے گا انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ کو اردو اندی ڈبنگ کر کے دیں گے آج میں تمام دوستوں کے سوالوں کے جواب دیکھے اٹھوں گا اور پہلے ہماری لائیو رک گئی تھی کسی وجہ سے اہم سوری مادرت چاہتا ہوں سو اس لائیو سٹریم کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ دوستوں تک پہنچ سکے اور ہمارے ساتھ جو نئے دوست جوڑ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیگون کو لازمی سے پلک کیجئے تاکہ جتنے بھی کلوس اسمان سے ریلیٹڈ اپیسوٹس ہیں ان کو آپ اردو ہندی ڈبنگ میں دیکھ سکیں اردو ہندی ڈبنگ میں دوستو ایک دفعہ ریپیٹ کرتا چلوں اردو ہندی ڈبنگ میں صرف اور صرف ہم آپ کو دیتے ہیں پاکستان انڈیا میں اور کوئی بھی نہیں دیتا دوستو تو اگر آپ اردو ہندی ڈبنگ میں دیکھتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے جلدی جلدی دوست آجائے اور کسی کو کوئی سوالات ہوں تو وہ ان کا انشاءاللہ جواب بھی دیں گے ریان بھئی کہہ رہے ہیں کہاں چلے گئے تھے بھائی ایسر میں بڑے بھائی آگئے تھے اچانک جس وجہ سے مجھے لائیو سٹریم روکنا پڑا تو ان کو کھانا چانک لائے تو وہ چلے گئے ابھی تو ابھی میں سیلی لائیو آیا ہوں اور تقریباً دس بجے تک اپیسوڈ لائیو شروع ہوگا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ ای ٹی وی کے چینل پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں اور ہمارے فیس بک پیج پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں فیس بک پیج پہ ف فورلس عثمان تو سب سے ٹاپ پہ جو لائیو چینل لائیو جو اپیسوڈ آئے گا وہ ہمارے ہی آئے گا آپ جا کے چلا کے چک کر سکتے ہیں اور ابھی بھی میں نے لائیو چلایا ہوا ہے لیکن ابھی صرف اور صرف بریک چل رہے ہیں اور میں نے اپیسوڈ نمبر باون ریپیٹ چلا رہا ہوں جتنی دیر تک لائیو نہیں آتا دوسرا اپیسوڈ تب تک یہ ریپیٹ چل رہا ہے اور دوستوں سے گزارش کروں گا جو دوست چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں و اپیسوڈ کو بتا دوں کہ آپ اپیسوڈ کو کس طرح سے آپ دیکھ سکیں گے پاکستان اور انڈیا میں اردو ہندی ڈبنگ میں ایک تو دوستو طریقہ ہے ہمارے اپلیکیشن کا پلے سٹور پہ جائیں اردو ایچ ٹی وی ہماری اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کریں اور فائل سٹار لازمی دیجئے اور اپنے دوستوں اور فیملی ابا میں ضرور شیئر کیجئے اور دوسرا ہے دوستو ویب سائٹ ویب سائٹ پہ دوستو آپ ایسے کریں اردو ایچ ٹی ڈوٹ ٹی کے ویب سائٹ لکھیں گوگل پہ ہمارا ویب سائٹ آپ کے سامنے آ جگا وہاں پہ بھی سارے کے سارے اپسوڈ آپ کو اردو اینڈی ڈبنگ میں مل جائیں گے صرف دوستو اسمان کے نہیں سلجوکا اروج یونس ایمرے اور جتنے بھی اسلامی ڈراماز ہیں اس سارے کے سارے آپ کو اردو اینڈی ڈبنگ میں مل جائیں گے ہمارے ویب سائٹ پہ بھی ہمارے اپلیکیشن میں بھی اور لیبری ڈوٹ ٹی وی پہ بھی لیبری ڈ جہاں پہ ہم ویڈیوز کو اپلوڈ کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ دوستو اسی لئے نہیں اپلوڈ کر سکتے کیونکہ یوٹیوب کی پالیسی کی خلاف عرضی کرتا ہے ایٹیوی والوں کی طرف سے بہت سختی ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو یوٹیوب پہ نہیں چلا سکتے سو جو دوست نئے آ رہے ہیں ان سے ریکوست کروں گا اس ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جو میرا پرانے ویور ہم کو پتا ہی ہے ان سے تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ خود ہی آٹومیٹک شیئر کر دیں گے اتنا مجھے یقین ہے آپ سب دوستوں کے لئے اتنی محنت کرتے ہیں تو اتنا تو ہمارا حق بنتا ہی ہے کہ اب ایک لائک اور ایک شیئر کر سکیں تو ریکوست کروں گا جلدی جلدی سے جو دوست نئے آ رہے ہیں وہ سوال کرتے جائیں ان کے جوابات میں دیتا جاؤں گا اور یہ ریحان بھائی کہہ رہے ہیں کہاں کہہ کے دس بجے تک پاکستان میں بلکل دوستوں پاکستان میں دس بجے تک انشاءاللہ شروع ہو جائے گا اپیسوڈ ریحان بھائی اور جی جی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں دس بجے تک انشاءاللہ لائیو چلنا شروع ہو جائے گا اپیسوڈ اور میں پوشش کروں گا کہ میں لنک دے دوں فیس بک پیج کا یہاں پہ لیکن allowed نہیں ہے اس لئے میں دیتا نہیں ہوں تو آپ ڈریک جا کے فیس بک پیج جا کے کلک کریں اور وہاں پہ جا کے لکھیں اور اپیسوڈ آپ کے سامنے آ جائے گا تو آپ اردو ہندی ڈبنگ میں دیکھ سکیں گے ایم سو سوری دوستوں مجھے جکام ہوگا ہوگا تھوڑا سا مرسم چینج ہونے کی وجہ سے تو چیو دوست نئے ہیں صرف بزارش کروں گا کہ ویڈیو کو لائک کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں نے تاکہ ہم آپ کے لئے یوں ہی کام کرتے رہے سو اپیسوڈ اس وقت لائیو چلا رہا ہوں میں اپیسوڈ نمبر باون فیس بک پیج پہ تو میں کوشش کروں گا کہ میں لنک دے دیتا ہوں مسئلہ نہ بن جائے کیونکہ یہ پالوسی کے خلاف ورزی ہے جس کی ویڈیو سے میں لنک نہیں دے سکتا تو آپ فیس بک پہ جائیں ڈریکٹ لکھیں کرلوس اسمان اپیسوڈ ففٹی تری لائیو لکھیں گے آگے آپ کے سامنے اپیسوڈ آ جائے گا اور یہی والا تحمل لگا ہوگا جو والا تحمل آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں یہی والا تحمل لگا ہوگا آپ جا کے اپیسوڈ کو دیکھ سکتے ہیں اور دس پجے تک انشاءاللہ باقاعدہ لائیو چلنا شروع ہو جائے گا اور جن دوستوں کو نہیں پتا ان کو بتا دوں کلوس مان کا سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ آئی ہے یعنی اس کے بعد ایک اپیسوڈ اور آئے گا اس کے بعد سیزن ٹو جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور سیزن تھری کا جو ہے نا آغاز تقریبا تین مہینے بعد شروع ہوگا سو اس کے بعد بائیبروسا شروع ہونے والا ہے بائیبروسا کی بھی جو ہے نا اردو اندی دبنگ دیں گے تو سب دوستوں سے ریکوست کروں گا اس لائیو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے جتنے بھی دوست ہیں ہمارے ساتھ جھڑ جائیں سو میں اس کو شیئر کر دیتا ہوں پوسٹ میں بھی تاکہ ہمارے ساتھ جتنے بھی دوست ہیں وہ جھڑ جائیں کریٹ اپوسٹ ہمارے ساتھ جائیں دوستو شیئر کریں ویڈیو کو اور جن جن دوستوں کے سوالات ہیں وہ سوال کرتے جائیں تاکہ میں ان کو جواب دے سکوں ارسلان حسین السلام علیکم والیکم السلام بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں میرا بھائی ٹھیک تھاک ہوگا کرلوس عثمان سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں آپ بار بار بتا رہا ہوں کرلوس عثمان کا یہ سیکنڈ لاسٹ اپسوڈ ہے اس کے بعد ایک ہی اپسوڈ آئے گا اس کے بعد جو دوستو کرلوس عثمان کا سیزن ٹو ختم ہو جائے گا اور سیزن تری کا باقیدہ طور پر آغاز ہوگا تین مہینے بعد اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کلوس عثمان کے تمام اپسوڈ آپ اردو اندی ڈبنگ میں کہاں دیکھ سکتی ہیں ہمارے اپلیکیشن اردو ایچ ٹی وی کو ڈاؤنلوڈ کریں اور پلے سٹور سے جاکے اردو ایچ ٹی وی لکھیں گے تو آپ کے سامنے ہمارے اپلیکیشن آ جائے گی اس کو جاکے ڈاؤنلوڈ کریں اور اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اس کو فائی سٹار دیں جو دوست اپلیکیشن میں نہیں دیکھ سکتے وہ ویب سیٹ کو وزیٹ کریں اردو ایچ ٹی وی ڈاؤٹی کے نیچے ڈسکرپشن میں میں نے ایپ کا بھی لنک دیا ہوا ہے اور ہماری ویب سیٹ کا بھی لنک دیا ہوا ہے آپ جاکے وزیٹ کر سکتے ہیں تمام کے تمام اپسوڈ آپ کو وہاں پر مل جائیں گے ساتھ ہی ساتھ دوستو آپ کو بتا دوں کہ کسی بھی طرح کے کوئی سوالات ہیں آپ کے کونرز عثمان سے ریلیٹڈ تو آپ بتا سکتے ہیں انشاءاللہ میں جواب دینے کی پورے پورے کوشش کروں گا تاکہ جو دوست پریشان ہیں اپسوڈ نہیں دیکھ پا رہے ہیں یا اپسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں اردو ہندی میں تمام اسلامیک ڈراماز جیسے سلجو کاروج یونس ایمرے اور سلطان جلال الدین خوارزم شاہ اور تمام جتنے بھی اسلامیک ڈراماز ہیں ترکش وہ اردو ہندی ڈبنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ویب سائٹ کو وزٹ کریں جہاں ہمارے اپلیکیشن اردو ایچ ٹی وی کو ڈاؤنلوڈ کریں پلے سٹور سے اور فل ایچ ڈی کپیسٹی میں اپسوڈز کو انجوائی کریں اور دوستو اس ویڈیو کو لائف سٹریم کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دس بجے رائٹ ٹائم انشاءاللہ اپسوڈ کا آغاز ہوگا باقاعدہ طور پر سٹوری بننے والی ہے دوستو مزیدار اس لیے کیونکہ غداروں کو بینکاہ کریں گے اسمان بھے اور اسمان بھے نے جو ہے ایک ساتھ ایک تیر سے چار چار شکار کرنے ہیں جس میں حضر خاتون اس کے بعد دندار بھے اس کے بعد پیتروس اور کافی جو ہے غدار پکڑے جائیں گے آپ دیکھیں گے اس اپسوڈ میں بہت مزا آنے والا ہے بہت مزا آنے والا ہے ارسلان بھئی کیا لکھتے ہیں ارسلان بھئی لکھتے ہیں جی جلال الدین خوازم شاہ کا اپسوڈ نمبر آٹھ پیارے بھائی جان اس کا اگلا پارٹ کب آئے گا میں بلکل ٹھیک ہوں آپ بھی ٹھیک ہوں گے جی بلکل میں ٹھیک تھاک ہوں ارسلان بھائی بھائی جلال الدین خوازم شاہ کا اپسوڈ آج ہی آنا تھا اس کا آدھا کام ہو چکا ہے اور آدھا کام رہتا ہے چونکہ میں نے آج لائی بانا تھا تقریباً ایک مہینے بعد میں یوٹیوب پہ لائی بانا ہوں کیونکہ کافی ہمارے یوٹیوب کے دوستوں ہیں وہ بور ہو چکے تھے اور کافی دوست ہمیں چھوڑ کے جا چکے ہیں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں سپورٹ کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارے جتنے بھی دوست ہمیں چھوڑ کے جا چکے ہیں وہ واپس ہمارے سے جھڑ جائیں اور جلال الدین کوازم شاہ کا اپیسوڈ انشاءاللہ رات تک میں کوشش کروں گا آپ کو پروائیڈ کر دوں اور کل صبح آٹھ بجے ہمارے ویب سائٹ پہ آپ کو کورل اسمان کا اپیسوڈ نمبر ففٹی تھری وہ سب ٹیٹل میں ملے گا اور بارہ بجے کے بعد لگ بگ تین بجے کے قریب آپ کو اردو ہندی ڈبنگ میں کوشش کریں گے کہ ہم پروائیڈ کر دیں زفا جلدی تو اردو ہندی ڈبنگ میں باقی جتنے بھی اپیسوڈ آئیں کسی بھی ڈراما سری سے ریلیٹڈ اسلام میں کوئی بھی ڈراما ہے وہ اب دیکھنا چاہتے ہیں جو نئے دوست ہیں ہم ان کو بتا رہا ہوں کہ وہ ہمارے اردو ایچ ڈی وی اپلی کیس یا ہمارے ویب سائٹ www.urduhdv.tk کو وزٹ کر سکتے ہیں تو دوستو اسمان سے ریلیٹڈ سلجوکہ عروج سے ریلیٹڈ جلال الدین قوارزم شاہ بائی بروسا ملازکرات جتنے بھی ڈراما سریز ترکش میں آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے اردو ہندی ڈبنگ میں ہمارے اپلیکیشن میں انشاءاللہ آنے والے وقت میں ملتے جائیں گے جو نئے آ رہے ہیں ڈراما سریز سارے ملیں گے اور بدنے میں سپورٹ کرتے رہا کریں یار ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ زیادہ کسی بھی طرح کے ان ڈراما سے ریلیٹڈ کوئی سوالات ہوں تو ضرور بتائیں مجھے یہ زاہد انساری بھائی کیا کر رہے ہیں بھائی ابھی آپ کا لائیو نہیں چل رہا تھا بھائی تھوڑا جلدی ڈبنگ کرنا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا زاہد بھائی میں جلدی سے جلدی پروائیڈ کروں اصل میں میں ساتھ میں ایک چھوٹا سا اور بزنس بھی کرتا ہوں کیونکہ ادھر سے تو کوئی سورس آف انکم نہیں ہے تو کام کی کچھ مصروفیات کی وجہ سے کافی لیٹ ہو جاتے ہیں کوشش کروں گا اس دفعہ جلدی اپسوڈ دینے کی میں اصل میں کام کی تھوڑی سی جو اینا ذمہ داری بڑھ گئی ہے جس وجہ سے لیٹ ہو جاتے ہیں یہ بس کچھ ہی دن ہیں اب مزید پندرہ دن ہو سکتا ہے میں پریشانی ہے کام کی اس کے بعد انشاءاللہ دلہ فری ہیں اس کے بعد آپ کو جیسے ہم روٹین میں دیتے رہے ہیں دس گیارہم بجے صبح کے ٹائم اسی ٹائم انشاءاللہ آپ کو اردو ہندی ڈبنگ میں مل جائے کرے گا لیکن فیلال کے لیے معذرت میں کوشش کروں گا کل کی اپسوڈ آپ کو جلدی دینے کی تو دوستو آپ سب کو پتا بھی ہے آپ انٹرنیٹ پورا چھان مارے اب پہلے کافی دو تین دوست ایسے تھے جو ڈبنگ کرتے تھے کافی دوست چھوڑ کے جا چکے ہیں اس کی وجہ صرف مین یہ ہے دوستو کیونکہ دوست ان کو سپورٹ نہیں کرتے تھے آپ سب دوست ہمیں سپورٹ کرتے رہیں گے ہم آپ کے لئے میند کرتے رہیں گے جو دوست سپورٹ نہیں کریں گے آہستہ آہستہ جیسے باقیوں نے ڈبنگ کرنا چھوڑ دی ہم بھی چھوڑ جائیں گے لیکن میں یہ بات کہنا نہیں چاہتا تھا مجبوراً مجھے کہنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کے سپورٹ سے ہماری حوصلہ عفضائی ہوتی ہے اور ہمیں یہاں پہ بیٹھ کے کوئی لاکھوں کروڑوں روپے نہیں دے رہا جو ہم محنت کریں اس کے لئے اور ہمیں پرافٹ ہو یا ہمیں بچت ہو یا ہمیں پیسے ملیں تو ہم محنت کریں ہم تو صرف اور صرف ایک دین اسلام تاریخ اسلام کے اوپر تاریخی ہیروز کے اوپر یہ اسلامیک ڈراما بنایا ہے جس میں کافی لوگوں کی تربیت بھی ہو رہی ہے اور کافی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں ان ڈراما سیریز کو دیکھ کر ہم اس گھر سے کرتے ہیں اس کا عجر ہمیں اللہ تعالی دینے والا ہے انسان کوئی نہیں دے سکتا لیکن بدلے میں صرف ہم آپ سے یہی چاہتے ہوتے ہیں اور سپورٹ کیا کریں آپ دن میں ہزاروں ویڈیوز دیکھتے ہیں ہزاروں ڈراما سیریز دیکھتے ہیں جو فہاشیت میں مشتمل ہوتے ہیں جو آج کل کے دنیا میں جو چل رہا ہے پیار اور یہ جو چل رہے ہیں عاشقیاں مشوقیاں ایسے ڈرامے ہم بڑے انٹرسٹ سے اور بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور ان کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرتے ہیں لائک بھی کرتے ہیں اور ہم اپنے دنیا بھی غرق کرتے ہیں اور آخرت بھی غرق کرتے ہیں لیکن اچھی چیز کو کوئی بھی شیئر نہیں کرتا نہ کوئی شیئر کرتا ہے نہ اس کو کوئی سپورٹ کرتا ہے لیکن دوستو آ کے جا کے ہمیں یہی چیزیں کام آنے والے ہیں یہ جو آج کل ڈراما سیریز چل رہے ہیں یہ ہمیں کہیں پہ بھی کام نہیں آئیں گے نہ دنیا میں نہ آخرت میں تو لہٰذا اس چیز کو سوچیں بیٹھ کے اکیلے میں اور اپنے دل سے فیصلہ کریں جو آپ کا دل کہے وہی آپ کرو ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ کرو جو ہم آپ کو کہیں ہم کون ہوتے ہیں کچھ کہنے والے آپ کو ہم ریکویسٹی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم آپ سب دوستوں کے لئے بیٹھے ہیں جب آپ ہمیں دیکھیں گے نہیں تو ہم کیوں بنائیں گے آپ سب دیکھتے ہیں ہمیں پیار دیتے ہیں تب ہی ہم آپ کے لئے محنت کرتے ہیں اگر آپ نہیں دیکھیں گے تو ہم ہمارے محنت کرنے کا کیا فائدہ ہم ہزاروں محنت کرتے رہیں اس ہمارے محنت کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے جن جن دوستوں کے سوالات ہوں وہ کرتے جائیں اور جو جو دوست نئے آتے جا رہے ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں اور ویڈیو کو لائک کرتے جائیں اور ہمیں سپورٹ کرتے جائیں ارسلان بھائی لکھتے ہیں پیارے بھائی جان میں نے آپ کو ہر جگہ پر فولو کیا ہوا ہے بہت بہت شکریہ ارسلان بھائی میں اراک میں ہوتا ہوں ماشاءاللہ اچھی بات ہے دوست آپ اراک میں ہوتے ہیں اور آپ کے ویڈیوز کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں بہت بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں آپ سب دوستوں کی مہربانی ہے کہ آپ ہماری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اور بہت بہت شکریہ تہہ دل سے شکریہ بس کوشش یہ کیا کریں جب بھی ویڈیو آئے جب بھی اپیسوٹ آئے اس کو کم سے کم دس گروپس میں شیئر کیجئے گا چاہے فیس بک کے گروپس ہوں ٹیلی گرام کے گروپس ہوں شکریہ اور یہ عمر بھائی ہے عمر بھائی لکھتے ہیں بھائی میں آپ بھائی آپ کا ڈبنگ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ ریلی آپ کا چینل اردو ایچ ٹی وی بہت بہت شکریہ بھائی بہت بہت شکریہ عمر بھائی آپ سپورٹ کرتے ہیں آپ سب دوستوں کی پیار اور سپورٹ کی وجہ سے ہی ہم قائم ہیں اور آپ سب کے لئے محنت کر پاتے ہیں ہم سوری دوستوں میرے انٹرنیٹ تھوڑا سلو ہو گیا تھا زاہد انساری بھائی لکھ رہے ہیں آپ کی بات بلکل سچ ہے بلکل زاہد بھائی جو چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں یا معاشرے میں چل رہی ہوتی ہیں میں آپ سے وہی بات کر رہا ہوں کوئی نئی بات نہیں کر رہا اور یہ اچھی بات ہے بس ہم تو یہی کہیں گے کہ اپنے دل سے فیصلہ کیا کریں اور جو چیز آپ کا دل چاہے وہ آپ کریں عمر بھائی یہ ہندی میں لکھ رہے ہیں عمر بھائی مجھے ہندی میں سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ میں پاکستان سے ہوں تو پلیز آپ اردو میں یا انگلیش میں لکھیں اچھا جی ایکسپورٹ موبائل یہ بھائی جو بین کا نام ہے آپ کہاں سے ہیں حضرت بھائی میں پاکستان سے ہوں بھائی میں حضرت نہیں ہوں اللہ معاف کرے میں بہت ہی کناچی سا ادنا سا بندہ ہوں پلیز میرا نام سبحان ہے اب سبحان کر کے بلا سکتے ہیں مجھے سبحان میرا نام ہے اور میں پاکستان لاہور سے ہوں دوستو سپورٹ کریں اور ساتھ ساتھ شیئر کرتے جائیں دوستو ویڈیو کو پلیز ریکویسٹ ہے ہمبل ریکویسٹ ہے جو دوست نئے آرہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں جن کو نئی سمجھ میں آرہا وہ ویڈیو کو پیچھے کر کے بیشک دیکھ لے اس میں میں کیا باتیں بتا رہا ہوں اور ہماری دوستو ریل ویڈیوز ہوتی ہیں ہم ریل محنت کرتے ہیں ہم کوئی فیک ویڈیوز نہیں بناتے جو دوست دیکھتے ہیں ریگولر ان سب کو پتا ہے جو نئے آرہا ہے میں ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ دوستو ہم ریل محنت کرتے ہیں بڑی محنت لگتی ہے ہماری لیکن پھر بھی آپ سب دوستوں کو بتانا میرا فرض ہے اور سپورٹ کرتے رہا کریں تقریبا دوستو دس بجے اپیسوڈ لائف چلے گا اور دس بجے ہمارے فیس بک پیج پر آپ کو لائف ملے گا دیکھنے کو اور پلیز سپورٹ کریں ہمبل ریکویسٹیں سپورٹ کیا کریں اور جو دوست نئے آرہا ہے ان کے لیے بتا دوں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں اس ویڈیو کو کولوس اسمان سلجو کوروج یونس ایم اے اور جلال الدین خوارزم شاہ کے اپیسوڈ اردو ہندی ڈبنگ میں دیکھنے کے لیے پلی سٹور پہ ہمارے اپلیکیشن اردو ایچ ٹی وی کو ڈاؤنلوڈ کریں یا گوگل پہ جا کے اردو ایچ ٹی وی ڈاٹ ٹی کے ہمارے ویب سائٹ کو ویزٹ کریں یا پھر آپ لیبری ڈاٹ ٹی وی پہ جا کے اکاؤنٹ بنا کے ہمارے وہاں پہ یوٹیب چینل کو سوری لیبری ڈاٹ ٹی وی چینل کو سپورٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ جلگہ میں فالو کر سکتے ہیں وہاں پہ سب سے پہلے آپ کو اپیسوڈ مل جائے کریں گے سو دوستو سپورٹ کیا کریں ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں جس کے خوششن ہو سوالات ہو وہ کرتا جائے سوالات انشاءاللہ جوابات دیں گے ایک بار پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں جو دوست نئے آ رہے ہیں کورلوس عثمان اپنے آخری مرحل میں ہے کورلوس عثمان کا سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ یہ اور اس کے بعد آخری اپیسوڈ آئے گا دوستو اس کا اس کے بعد دوستو سیزن تھری جو ہے وہ لگ بگ تین مہینے بعد سٹارٹ ہوگا اور انشاءاللہ ہم آپ کے لئے لبنگ کریں گے اور ساتھ ساتھ خوشگبری آپ کے لئے یہ ہے کہ بائی بروسا انجن الٹان کا ڈراما سیریز جو کہ پندرہ مئی تک ریلیز ہوگا پہلا اپیسوڈ اور زاہد بھائی لکھتے ہیں بھائی ابھی تو یہ انڈیا میں دس بجے ہیں اور انیس منٹ ہو رہے ہیں بلکل جو بھائی ہیں زاہد بھائی انڈیا میں تقریباً گیارہ بجے شروع ہوگا اور پاکستانی ٹائم کے مطابق تقریباً دس ساڑھے دس بجے جو انہیں شروع ہوگا ایکچول میں میں آپ کو اگزیک بتاتا ہوں پاکستانی ٹائم کے مطابق ساڑھے نو بجے شروع ہوگا اور انڈیا ٹائم کے مطابق تقریباً دس بجے تک شروع ہوگا لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ آدھا گھنٹہ تقریباً ریپیٹ چلتا ہے ریپیٹ سے مراد ہے کہ آدھا گھنٹہ پچھلا اپیسوڈ چلاتے ہیں اپیسوڈ نمبر باون ای ٹی وی والے اس کے بعد دوستو آدھے گھنٹے بعد جو ہے ریل اپیسوڈ جو لائیو آنے والا ہوتا ہے وہ ہی چلتا ہے سو میں پہلے بتا دوں بعد میں لوگ کچھ کہتے ہیں یار آپ پچھلا اپیسوڈ چلا رہے ہو کافی دوست ایسے کمنٹ کرتے ہیں کہ بھئی آپ جان کے لوگوں کو بے فکوب بنا رہے ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے دوستو کہ پیچھے ای ٹی وی والے خود بسکلی انہوں نے بریک وغیرہ دینے ہوتے ہیں انہوں نے کمائی بھی تو کرنی یہ کیسے کمائی کریں گے ہو وہ اسی لئے آدھا گھنٹہ پیچھے ریپیٹ چلاتے ہیں تو جن جن دوستوں کے سوالات ہوں کرتے جائیں انشاءاللہ جوابات دینے کی میں پورے پورے کوشش کروں گا ساتھ ساتھ یہ کاشیب بھائی ہیں love you bro and full support from ملیشیا شکریہ بہت بہت شکریہ کاشیب بھائی آپ سب دوستوں کا اور بہت بہت شکریہ اور عمر بھائی لکھتے ہیں بھائی آپ ڈبنگ تو بہت اچھی کرتے ہو مگر دو تین بار سے اپیسوڈ بہت لیٹ کر رہے ہو آپ کی ڈبنگ کا شدت سے انتظار رہتا ہے جلدی ڈبنگیا کرو عمر بھائی میں نے پہلے ایکسپلین کر دیا ویڈیو کو تھوڑا سا پیچھے کر کے دیکھیں گے آپ کو پتا ہے اس میں میں نے بتا دیا کہ لیٹ ہونے کی وجہ کیا ہے اصل میں ہم اپنے کام میں تھوڑا سا مصروف ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے ہم لیٹ ہو جاتے ہیں انشاءاللہ دلہ کوشش کریں گے جلدی جلدی اپیسوڈ دینے کی اور عرفان بھائی ہے ہمارے ساتھ بھائی یوٹیوب پر کب آئے گا بھائی یوٹیوب پر تقریباً ساڑھے دس بجے جو ہے نا پاکستانی ٹائم کے مطابق چلے گا ایٹیوی پر اور یوٹیوب پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایٹیوی کے افیشل ویب سیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور آپ ہمارے فیس بک پیج کرلوس اسمان پر جا کے دیکھ سکتے ہیں اپیسوڈ کو لائیو دوستو شیئر کرتے جائیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے جائیں تاکہ زیادہ دوست ہمارے ساتھ جڑتے جائیں اور یوں ہی سلامت رہیں اللہ آپ سے راضی ہو خوش رہیں شاد آباد رہیں ہماری دعائیں ہمیشہ آپ سب کے لئے دوستو میں ادھر اس لئے دیکھ رہا ہوں کیونکہ میں فیس بک پر لائیو چلایا ہوئے اپیسوڈ کو سو دیکھ رہا ہوں کوئی ایرر نہ آجائے کوئی پرابلم نہ آجائے کیونکہ ادھر تقریبا ماشاءاللہ دوستو سے تین سو کے قریب لوگ جڑے ہوئے ہیں اور وہ اپیسوڈ کو دیکھ رہے ہیں ریپیٹ اپیسوڈ چلا رہا ہوں میں ڈبنگ میں اپیسوڈ نمبر ڈبنگ میں چلا رہا ہوں پیچھے سے کیونکہ اس وقت ویسے بھی ریپیٹ ہی چال رہا ہوتا ہے دس پجے تقریبا ریپیٹ ہی چلے گا آدھا گھنٹا ریپیٹ چلے گا اس کے بعد نیا اپیسوڈ شروع ہوگا سو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے جائے پلیز ارفان بھائی لکھتے ہیں سب ٹائٹل کے ساتھ ہوگا یا بغیر سب ٹائٹل ارفان بھائی جب پہلے دن اپیسوڈ آتا ہے تو سب ٹائٹل کے بغیر ہی ہوتا ہے لائیو آتا ہے اور اسی رات یعنی کہ کل صبح آٹھ بجے آپ کو سب ٹائٹل میں ہمارے ویب سائٹ اردو ڈیوی ڈاٹ ٹی کے پہ ملے گا اور اسی ویب سائٹ پہ ہمارے تقریبا تین بجے کے قریب آپ کو اردو ہندی ڈبنگ میں مل جائے گا اور ہمارے اپلیکیشن کے اندر بھی اردو ہندی ڈبنگ میں مل جائے گا اور ویڈیو میں پہلے بھی بتایا اسی ویڈیو میں میں نے پیچھے سے بتایا ہوا ہے لیکن پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں بھائی کے لیے دوستو اصل میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں یوٹیوب کی کچھ پالیسیز ہوتی ہیں پالیسیز سے مراد یہ ہے کہ اس کے کوئی ٹرمزن کنڈیشن ہوتے ہیں یعنی کہ اس کے کچھ شرائط ہوتے ہیں جیسے ہم کسی آفس میں جاپ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ آفس والے ہم سے ایک فارم فلپ کرواتے ہیں اس میں ان کی تمام شرائط لکھی ہوتی ہیں اگر ہم ان شرائط کی خلاف ورزی کرتے تو ہمیں سیلری نہیں ملتی سمجھ رہے ہیں اب آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں تو اسی لیے یوٹیوب میں ای ٹی وی والوں نے جو ای ٹی وی ٹیم ہے جو قرلوس اسمان کو پروائیڈ کر رہی ہے انہوں نے ریسٹریکشن لگائی ہوئی ہے کہ بھئی ہماری ویڈیو کو کوئی بھی بندہ کوپی نہ کریں سمجھ گیا بات تو ہم اس وجہ سے یوٹیوب پہ اگر ڈالتے ہیں کچھ ہی گھنٹوں میں ہمارا یوٹیوب چینل بین کر دیا جائے گا اب سمجھ میں آئی کوپی ریٹ پولیسی کا مطلب کیا ہے تو اس وجہ سے ہم یوٹیوب پہ اپلوڈ نہیں کر سکتے یوٹیوب پہ ہم صرف اور صرف پروموز بناتے ہیں اور یوٹیوب ہی ہمارا سورس آف انکم ہے علاقہ میرا یوٹیوب چینل ابھی پرسون ہی مونٹائز ہوا ہے آپ سب دوست جانتے ہیں اب آپ سپورٹ کریں گے تو کچھ نہ کچھ مجھے انکم ہوتی رہے گی یوٹیوب پہ دوستو لازمی آیا کریں ہمارے پروموز کو دیکھا کریں زیادہ سے زیادہ دو منٹ کا اس سے ہماری حوصلہ آفزائی ہوتی ہے سو یوٹیوب پہ آگے سے میں کوشش کروں گا پروموز جلدی بنایا کروں تاکہ یوٹیوب پہ آپ جا کے پروموز دیکھا کریں اس کے بعد آپ جا کے اپیسوڈ کو لائیو سوری ڈبنگ میں دیکھا کریں اور ارفان بھائی لگتے ہیں سوری بھائی نہیں پہلے عمر بھائی کا پڑھتے ہیں عمر بھائی لکھتے ہیں بھائی آپ جلدی ڈبنگ کیا کرو کیونکہ مگر آپ لیٹ ڈبنگ کرتے ہو تو ویورز آپ کے چینل دیکھنا چھوڑ دیں گے کیونکہ آج کل لوگوں کو جلدی ڈبنگ چاہیے ایک بار اپیسوڈ آنے کے بعد سبر نہیں ہوتا عمر بھائی اصل میں بات پتہ کیا ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا لوگ ہم دیکھیں میری بات سنیں بیٹھے ہم بے شک آپ کے لئے ہیں آپ سب دوستوں کے لئے بیٹھے ہیں آپ ہمیں سپورٹ کریں یا نہ کریں ہم پھر بھی آپ کے لئے محنت کرتے ہیں یہ آپ کو خود احساس ہونا چاہیے لیکن دوستو ہماری بھی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں کچھ سمجھیں آپ بات کو آپ یہ اندازہ لگا یہ میرا ایک چھوٹا سا سیٹ اپ ہے یہ میرا آفیس ہے ٹھیک ہے میں آفیس میں اپنے بیٹھا ہوں تو یہ میرا ایک چھوٹا سا آفیس ہے میں نے اپنا گھر بھی چلانا ہوتا ہے سارا سرکٹ چلانا ہوتا ہے اب میں کام نہیں کروں گا تو گھر کیسے چلے گا سوچیں آپ اس بات کو اکیلے بیٹھ کے تسلی سے سوچیں جب آپ مجھے سپورٹ کریں گے اس قابل بنا دیں گے کہ میرے یوٹیوب چینل پر ایک ملین سبسکرائبر ہو جائیں گے اور میرے یوزر لاکھوں میں چلے جائیں گے تب مجھے یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گے پھر میں صرف اور صرف آپ کے لئے ہوں پھر آپ ہی کا کام کروں گا سمجھ رہے ہیں بات اب میرا سورس آف انکم اور کوئی ہے نہیں تو آخر میں نے اپنا سرکٹ تو چلانا ہے جس کی وجہ سے مجھے ٹائم لگ جاتا ہے کیونکہ میں نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہی آپ سب کے لئے ٹائم نکالتا ہوں اور میرے لئے ہی میرا ٹائم جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ میں بہت زیادہ ٹائم کو بچا بچا کے یقین مانے پانچ پانچ منٹ میں بچا کے آپ تک ڈھائی گھنٹے کی اپیسوڈ کو پوچھاتا ہوں حالانکہ جیسے اپیسوڈ آتا ہے ہماری ڈبنگ شروع ہو چکی ہوتی ہے مطلب کہ ہم تقریباً نو بجے ڈبنگ کو شروع کر دیتے ہیں صبح اب یہ اندازہ لگا ہے صبح نو بجے ہم شروع کرتے ہیں ڈبنگ کو تو ہمارے کسٹمر بھی آتے جاتے ہیں بیچ میں تو نو بجے ہم ڈبنگ شروع کرتے ہیں کسٹمر جب آتے ہیں جب وہ بات کرتے ہیں تو ڈبنگ کے اندر وائس چلی جاتی ہے تو وہ ڈبنگ بیکار ہو جاتی ہے ایک تو لفظ بائے لفظ جو ہمیں ڈبنگ کرنی پڑتی ہے یعنی کوئی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے کوئی ہم بولنے میں کوئی غلطی نہ کر جائے کیونکہ اگر وہ سامنے والا بندہ کچھ اور بول رہا ہے اور ہم غلطی سے کچھ اور بول جائے تو اس پورے ڈرامے کا مطلب ہی غلط ہو جائے گا سمجھ رہے ہیں یہ بڑا جو ہے نا بہت سنسٹیف کام ہوتا ہے جس کی وجہ سے میں تسلی سے کرنا پڑتا ہے تو یقین مانے دو دو منٹ کی تین تین منٹ کی چار چار منٹ کی ڈبنگ ہم پارٹس کرتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں پھر یہ جب پارٹس مکمل ہو جاتے ہیں وہ تقریباً رات کے نو دس بچ جاتے ہیں جب نو دس بچ جاتے ہیں پھر اس کو رینڈنگ کرنا ہوتا ہے پھر ایڈیٹنگ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد اپلوڈنگ کرنا ہوتا ہے کچھ انٹرنیٹ کی بھی سلو کا ایشو ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اپیسوڈ تقریباً جا کے آپ کو گیانہ بجے ملتی ہے اگلے دن رات کو تو اس وجہ سے دوستو مازلت کے ساتھ پہلے یہ ہوتا تھا میں آپ کو بتاؤں پہلے ہمیں کام کا ذرا برڈن نہیں تھا تو ہم کیا کرتے تھے آٹھ بجے شروع ہوتے تھے اور تقریباً ہنڈر پرسنٹ صبح دوپہر یعنی گیارہ بارہ بجے کے قریب آپ کو اپیسوڈ پروائیڈ کر دیتے تھے کیونکہ اس وقت ہم نون سٹاپ بول رہے ہوتے ہیں یعنی اپیسوڈ کو ڈبنگ کرتے وقت رکتے نہیں تھے نون سٹاپ ہم بولتے جاتے تھے جس کی وجہ سے اپیسوڈ آپ کو آسانی سے ٹائم پہ مل جاتا تھا اب یہ ایشو ہے بیسکلی جس کی وجہ سے میں اپیسوڈ ہمارا جو ہے لیٹ ہو جاتا ہے سو عمر بھائی کا سوال کا جواب دے دی ہم نے آگے پڑھتے ہیں عرفان بھائی لکھتے ہیں سوری برو آج پہلے دن پہلا دن ہے اتنا اتنا اتنی معلومات نہیں آپ کے چینل کا بڑا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی عرفان بھائی مجھے دوبارہ ریپیڈ لکھئے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی زاہد بھائی لکھتے ہیں زاہد انساری صاحب سمجھ گیا بھائی بہت بہت شکریہ بھائی آپ سمجھ گیا میرے پریشانی کی اور میری مجبوری کو اور میں نے آپ کو بتا دیا ساری چیزیں گائیڈ کر دی ہیں تو یہ محمد فاروق بھائی ہیں شاید فاروق بھائی لکھتے ہیں عمر بے عمر بے کیوں اتنا کیا لکھ رہا ہے بھائی بھائی آپ انگلیش میں لکھیں یار پلیز مجھے اردو میں صحیح سمجھ نہیں آ رہی حصل میں لفظ بہت چھوٹے نظر آ رہے ہیں تو سمجھ میں نہیں آ رہی دوبارہ رکھئے گا پلیز فاروق بھائی ریکویسٹ ہے جتنے بھی دوست نئے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں سب سے ریکویسٹ ہے کہ یار ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یہ تقریباً ساڑھے دس بجے کے قریب جو ہے ریل یعنی کے اپیسوڈ نمبر ففٹی تھری شروع ہوگا تو آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے ہمارے اس لائیو سٹرین ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جس کو بھی جتنی بھی انفرمیشن چاہیے کرلوس اسمان سے ریلیٹڈ اس کی ڈبنگ سے ریلیٹڈ اور جتنے بھی اسلامیک ڈرامہ ہیں ان کے ڈبنگ سے ریلیٹڈ تو وہ میں آپ کو پروائیڈ کروں گا جو دوست نئے آ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں اسے لائیو سٹرین کو شیئر کریں اگر آپ بھی کرلوس اسمان کے اپیسوڈز کو اردو ہندی ڈبنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو پلے سٹور پہ جا کے اردو ایچ ٹی وی ہمارے اپلیکیشن کو لکھیں اور وہاں پہ جا کے ڈاؤنلوڈ کر کے اس کے بعد فائیو سٹار دیجئے اور اس اپلیکیشن کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اور اگر آپ اپلیکیشن پہ نہیں دیکھ پاتے تو آپ گوگل پہ جا کے وزٹ کر سکتے ہمارے ویب سیٹ www.urduhtv.tk شکریہ دوستو اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں عزیز کان یس برو عزیز بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں بڑی دیر بعد میں بھی لائیب آیا ہوں تقریباً ایک مینے بعد آپ ہمارے ماشاءاللہ پرانے یوزر ہیں اور عاصف خان یہ بھی بھائی ہمارے پرانے یوزر ہیں السلام علیکم بھائی ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھیں شکریہ عاصف بھائی اور عرفان بھائی لکھتے ہیں I have first time in your channel I have no idea about your channel اچھا عرفان بھائی میرا چینل بیسکلی کرلوس عثمان سے related ہی بنا ہوا ہے ہم کبھی اس پہ کرلوس عثمان کے ریویوز بھی کرتے ہیں اور پرو موز بھی ڈالتے ہیں اور سارا طریقے کر بتاتے ہیں کہ کرلوس عثمان کے اپیسوڈز کو یا کسی بھی اسلامک ڈراماز کے اپیسوڈز کو آپ اردو ہندی ڈبنگ میں کیسے دیکھ سکتے ہیں اس مقصد کے لیے ہم نے یہ چینل بنایا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ ہم ریویوز بھی کرتے ہیں آپ کو آنے والے اپیسوڈز کے بارے میں اپ ڈیٹس بھی دیتے ہیں اور آنے والے نیو ڈراماز سیریز سے related بھی آپ کو اپ ڈیٹس دیتے رہتے ہیں سو عمر بھائی لکھتے ہیں نہیں بھائی آپ غلط نہیں کرتے آپ کی ڈبنگ سپ آپ ہے ہنڈر پرسنٹ انڈیا میں بہت لوگ ڈبنگ کرتے ہیں بٹ آپ کی آپ کی جیسی ڈبنگ نہیں انڈیا بھر میں مجھے ایک سوری دوستو کال آگئی تھی بچ میں مجھے ایک عزیف ٹی وی کیا کہہ رہے ہیں بھائی ہاں عزیف ٹی وی چینل پر دیکھنا پڑتا ہے اچھا عمر بھائی عزیف بھائی بھی ہمارے دوست ہیں سوری عزیف نہیں زشان بھائی ہے نام ان کا ان کے چینل کا نام عزیف ٹی وی ہے وہ بھی ہمارے دوست ہیں ہمارے بہت ہی کلوز دوست ہیں لیکن وہ ڈبنگ نہیں کرتے اب انہوں نے ڈبنگ چھوڑ دیا ہے وہ یو ٹیو پہ صرف ریویو کرتے ہیں ان کے چینل پہ آپ صرف ریویوز آیا کریں گے نہ کہ ڈبنگ آیا کریں گے سو اب ہم ڈبنگ صرف ہم ہی آپ کو پروائیڈ کریں پور پاکستان اور انڈیا میں عزیز بھائی لکھتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام عزیز بھائی کیسے ہیں آپ عزیف ٹی وی ماشاءاللہ زیشان بھائی ہمارے ساتھ آ چکے ہیں ان کو یاد کیا ہم نے اور وہ آ چکے ہیں ہمارے لائف سٹریم پہ بہت بہت شکریہ زیشان بھائی آپ کی نوازش آپ خود ایک چینل کے آنر ہیں اور ہمیں آپ نے یہ شرف بکشاہ عزت بکشی یہ کون سے بھائی عرفان بھائی شاید عمر بھائی پوچھ رہتے ہیں عمر بھائی یہ آپ کے عزیف بھائی یعنی کہ زیشان بھائی بھی آ چکے ہیں ہمارے لائف سٹریم پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا کمنٹ پہ پڑھ سکتے ہیں عرفان بھائی عرفان خان بھائی لکھتے ہیں love you from پشاور اچھا شکریہ بھائی آپ پشاور سے ہیں تو آپ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں اچھی بات ہے جابر انساری السلام علیکم بھائی کورلوس عثمان کے کتنے اپیسوڈز ہوں گے سیکنڈ سیزن کے بھائی تقریباً ستائیس اپیسوڈ پہ مجتمعہ ہو سکتا ہے میں بھی اٹھائیس اپیسوڈ ہو جائیں لیکن مجھے نہیں لگتا کیونکہ مجھے لگتا ہے آج کا جو اپیسوڈ چل رہا ہے یہ سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ ہے اس کے بعد میں کہہ رہا ہوں دوستو اس کا بھی میں آپ کو جواب دیتا ہوں اس لئے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ کورلوس عثمان میں تقریباً اگداروں کا خاتمہ اس اپیسوڈ میں ہو جائے گا جیسے ہی یہ اگداروں کا خاتمہ ہو جائے گا اس کے بعد آخری جو اس میں سین یا پارٹ رہ جائے گا وہ رہے گا انگول کلاف فتح کرنے کا تو امید ہے کہ اگلے اپیسوڈ میں آخری اپیسوڈ میں یہ انگول کلاف فتح ہوگا دین جا کے کورلوس عثمان کی سیزن ٹو کا اینڈ ہوگا اس کے بعد لگ بگ تین ماہ بعد سیزن ٹری شروع ہوگا انشاءاللہ وہ بھی آپ کو اردو ہندی دبنگ پروائیڈ کریں گے اور اس ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجئے چینل پر نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے جو دوست نئے آرہے ہیں ہم سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ لائف سٹریم کورلوس عثمان کے اپیسوڈز کو لائف اور سب ٹیٹل اور اردو ہندی دبنگ میں دیکھنے کے لیے بنائی جا رہی ہے تو جو دوست نئے ہیں ان کو بتا دوں دبنگ میں آپ کہاں دیکھ سکتے ہیں اپیسوڈز کو پلے سٹور پہ جائے کہ اردو ایچ ٹی وی ہمارے اپلیکیشن کو ڈانلوڈ کرے وہاں پہ تمام اسلامی ڈراماز آپ کو اردو اندی دبنگ میں مل جائیں گے اپلیکیشن کا نام ہے اردو ایچ ٹی وی اس کو فائر سٹار لازمی دیجئے اور اس کو شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ اگر آپ سب ٹیٹل میں سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ویب سائٹ اردو ایچ ٹی وی ڈاٹ ٹی کے کو وزٹ کیجئے گوگل پہ شکریہ عزیز بھائی لکھتے ہیں رائٹ شکریہ بھائی زیشان بھائی لکھتے ہیں جی بلکل میں نے ڈبنگ چھوڑ دیا جی بلکل زیشان بھائی مجھے پتا ہے کیونکہ آپ میرے ساتھ تو رابطے میں رہتے ہی ہیں مجھے پتا اپنے ڈبنگ چھوڑ دیا ہے سو مازرت کے ساتھ دوستو تھوڑا سمجھے ٹائم دے دیں کیونکہ فیس بک والوں نے لائف ویڈیو کو بلک کر دی ہے یہی ریزن ہوتا ہے دوستو ہم اسی لئے لائف نہ یوٹیو پہ چلا سکتے نہ فیس بک پہ لیکن پھر بھی ہم چلا دیتے ہیں تو فیس بک پہ میری لائف ویڈیو بلک ہو چکی ہے میں دوبارہ ریپیٹ لائف آنے لگا ہوں تھوڑا سمجھے ٹائم دیجے کیونکہ دوست یوزر ویڈ کر رہے ہوتے ہیں آپ اسی لائف چلانا ضروری ہے دوستو میرے تین چار پیج ایسے بلک کر دیئے گئے فیس بک پہ لیکن میں پھر بھی احمد نہیں آتا میں نیا پیج بنا کے پھر لائف آنا شروع ہو جاتا ہوں کیونکہ مجبوری ہے دوستو کافی دوست دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں ان کے لئے صرف ہم اتنی محنت کرتے ہیں تو ہم اپنے دوستوں کو اپنے ویورز کو نراز نہیں کر سکتے اور انہی کے لئے ہم اتنی محنت کرتے ہیں تو اگر وہی نراز ہو جائے تو ہمارے یہاں پہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہمارے ڈبنگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور ہمارے محنت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس وجہ سے ہمیں مجبوراً بار بار لائیو آنا پڑتا ہے تو تب تک پلیز ویڈیو کو شیئر کیجئے اس لائیو سٹریم کو شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ مجھے تھوڑا سا دو منٹ دیجئے میں اس کو دوبارہ سے لائیو کر دوں جو دوست چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں اور فیملی عباب میں ضرور شیئر کریں اگر آپ بھی کرلوس کیجئے یا ہمارے اپلیکیشن کو پلی سٹور سے جا کے ڈاؤنڈوڈ کیجئے اور فل ایچ ڈی میں اور اردو ہنڈی ڈپنگ میں ہمارے اپیسوڈز کو جا کے دیکھ سکتے ہیں کرلوس اسمان اور تمام اسلامی دراماز کے جتنے بھی اپیسوڈز ہیں ان سب کو سو پلیز سپورٹ کرتے رہیں یوں ہی اور اپنے دعاوں میں یاد رکھا کریں ہماری اپلیکیشن اردو ایچ ٹی وی کو پلی سٹور سے لازمی ڈاؤنڈوڈ کیجئے دوستو ہم سوری مجھے ذرا دوستو ویڈیو کو پلیز شیئر کریں زیادہ سے زیادہ دوستو کرلوس اسمان کا اپیسوڈ نمبر 53 لائف چل چکا ہے اور فیس بک پہ ہم نے لائف چلا دیا ہوئے فیس بک پہ اپنے جا کے لکھنا ہے کرلوس اسمان اور ہمارا پیج آ جائے آپ کے سامنے وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں یا آپ لکھ سکتے ہیں کرلوس اسمان 53 لائف تو آپ کے سامنے اپیسوڈ چلنا شروع ہو جا گیا تو آپ جا کے فل ایچ ڈی کپیسٹی میں جا کے اپیسوڈ کو دیکھ سکتے ہیں سو اب دوبارہ پھر پڑھتے ہیں کمنٹس انشاءاللہ سوری دوستو وہ در لائف بلوگ ہو گیا تھا جس وجہ سے مجھے دوبارہ سے کرنا پڑا عزیز بھائی کہتے ہیں رائٹ اور عرفان بھائی کہتے ہیں مکی ٹی وی کیسا ہے بھائی بلکل مکی ٹی وی بھی ٹھیک ہے لیکن آپ کی مرضی ہے آپ جہاں مرضی دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو یہ نہیں ریکویسٹ کر سکتے بھائی اب ہمارے پاس ہی آ کے دیکھیں لیکن ڈبنگ صرف ہم ہی آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں اس کو ڈبنگ کو دیکھنے کے لیے ہمارے پاس ہی آپ کو آنا پڑے گا ہمارے اپلیکیشن پہ یا ہمارے ویب سیٹ پہ تو عزیز بھائی لکھتے ہیں میں سب کرنل پہ دیکھ چکا ہوں مجھے سمجھ نہیں ہے بھائی آپ کیا لکھ رہے ہیں چینل لکھ رہے ہیں کرنل لکھ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں ہے ازیف ٹی وی زشان بھائی کہتے ہیں ہم ہمارے دوستوں ہمارے دوستوں یاد یاد کے اور ہم نے آئے ایسا تو نہیں ہو سکتا شکریہ بھائی مجھے اب سمجھ میں آیا کچھ لفظ کی گھڑ کی وجہ سے لفظوں کی وجہ سے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آپ نے یہ کہا کہ ہمیں ہمارے دوستوں نے یاد کیا اور ہم آ گئے بہت بہت شکریہ آپ آ گئے آپ کے دوستوں نے آپ کو یاد کیا ہم بھی انشاءاللہ ہم آپ کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں اور آپ کی ویڈیوز بھی بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور امید کرتا ہوں میرے ویورز بھی دیکھتے ہوں گے شوق سے آپ کی ویڈیوز کو اور عزیز خان لکھ رہے ہیں زیشان بھائی اچھے ویڈیو بناتے ہیں بہت بہت شکریہ عزیز بھائی آپ زیشان بھائی کو بھی پسند کرتے ہیں بہت بہت شکریہ زیشان بھائی بھی ہمارے بھائی ہے ہمارے زندگی کا حصہ ہے وہ بھی عرفان خان لکھتے ہیں آج دندار کا خاتمہ ہوگا بلکل عرفان بھائی ممکن ہے کہ آج خاتمہ ہو لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آج خاتمہ ہوگا آج اور گداروں کا خاتمہ ہوگا دندار بھاگنے میں کامیاب ہوگا کیونکہ وہ جا کے انگول میں جا کے نگولہ کے پاس پناہ لے گا تو ہو سکتا ہے ممکن ہے بھی لاسٹ اپیسوڈ میں اس کا خاتمہ ہو لیکن کچھ کہا نہیں سکتے تو زاہد انساری عزیز بھائی لکھتے ہیں رائٹ بھائی بلکل شکریہ زاہد انساری بھی لکھتے ہیں ترگت کا ترگت کی انٹری کس اپیسوڈ میں ہوگی زاہد بھائی ہو سکتا ہے اس آج والے اپیسوڈ میں ترگت کی انٹری ہو جائے نہیں تو اگلے اپیسوڈ میں تو definitely ہوگی اگر اگلے اپیسوڈ میں بھی نہ ہوا تو لگتا ہے اس ڈراما سیریز کے ڈریکٹر ہیں ان کی خیار نہیں ہے مدہ اس کو پکڑ لیں گے کہ بھی اب کر کیا رہے ہو اچھا جی عزیز کان لکھتے ہیں ما شاء اللہ برو بہت بہت شکریہ عزیز بھائی لکھتے ہیں میں بھائی اردو سب ٹائٹل کے ساتھ دیکھ لیتا ہوں بہت بہت شکریہ بھائی آپ سب ٹائٹل کے ساتھ دیکھتے ہیں تو کوشش یہ ہی کیا کریں کہ ہمارے ویب سیٹ پر دیکھ لیا کریں نہیں تو جہاں آپ کو بہتر لگتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں عرفان خان لکھتے ہیں دوستو بھائیوں بھائیوں کا محنت بھائیوں کا محنت کے لیے ایک لائک بنتا ہے بلکل بنتا ہے آپ کی بہت بہت آپ کا بہت بہت مہربانی ہے سر آپ بہت بہت پیار کرتے ہیں ہم سے عرفان بھائی لکھتے ہیں آپ ہی اچھے ہیں دوستو میں بہت گناہگار سا انسان ہوں ادنا سا انسان ہوں مجھ میں کوئی اچھا ہی نہیں ہے یہ آپ کا دل اچھا ہے آپ خود اچھے ہیں اسی لئے میں آپ کو اچھا لگتا ہوں بہت بہت شکریہ آپ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں جی عزیف ٹی وی زشان بھائی لکھتے ہیں اس اپیسوڈ میں دندار کا خاتمہ نہیں ہونے والا جی زشان بھائی میں نے بھی یہی کہا جیسے آپ فرما رہے ہیں اور مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ دندار کا خاتمہ نہیں ہوگا کیونکہ دندار بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ انگول قلعہ میں جا کے جو ہے پناہ لیتا ہے نکولا کے پاس اور اس اپیسوڈ میں بارحل اور کافی غدداروں کا خاتمہ ہوگا بہت انٹریسٹنگ اپیسوڈ ہونے والا ہے اور اس وقت اپیسوڈ لائف چل رہا ہے تقریباً ساڑھے دس بجے تک یعنی کہ اپیسوڈ نمبر ای ٹی وی پہ اور ہمارے پیچ پہ بھی چل رہا ہے اور دانیال بھائی لکھتے ہیں کیا ہوا بھائی کچھ نہیں ہوا آپ کو یاد کر رہے تھے اور زشان بھائی لکھتے ہیں بھائی ہم نے آتے ہی لائک کر دیا ہے بہت بہت شکریہ زشان بھائی بہت بہت شکریہ اور دانیال بھائی لکھتے ہیں ڈاکٹر نے کیا کہا بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کس کے ڈاکٹر کی بات کر رہے ہیں مجھے لگتا غلط لائف سٹریم پہ تو نہیں آگے گئیں اچھا جی عرفان خان لکھتے ہیں آپ کہاں سے ہیں دوست میں پاکستان لاہور سے ہوں اور زاہد انساری بھائی لکھتے ہیں جی بلکل اگر ترگت کا ترگت کی انٹری نہ ہوئی تو ڈریکٹر کی خیر نہیں بلکل آپ ان کے نا اوفیشل پیج کو جا کے دیکھیں جو اوفیشل پیج ہے نا ان کا فیس بک پہ کولوس اسمان کا یعنی ای ٹی وی والوں کا اس پہ جا کے دیکھیں مددہ کیا کیا تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں ڈریکٹر کو ڈریکٹر کافی جگہوں پر یوٹن لے چکا ہے اور کافی ایسے ایسے کام کر چکا ہے جو تاریخ اسلام میں ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے جو فرضی کریکٹر ڈال دئیے گئے حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا لیکن ایک اور چیز دوستو آپ کو میں بتاتا چلوں یہ جتنے بھی کریکٹر فرضی ڈالے گئے ہیں بیسکلی یہ کریکٹر بھی عام کریکٹر نہیں ہے انہوں نے بھی دین اسلام کے لئے بہت قربانیاں دیئے ہیں بیسکلی یہ بھی غازی شہید ہیں لیکن یہ کسی اور چیز کا حصہ ہے مطلب کسی اور سلطنت کا حصہ ہیں ان کو صرف خراج تحسین پیش کرنے کے لئے ان کریکٹر کو اس میں سلطنت عثمانیہ میں ڈالا گیا سو ڈونٹ واری پریشان نہ ہو ایسے بھی فرضی کریکٹر انہوں نے اٹھا کے نہیں ڈالے کوئی کہ جن کا کوئی وجود ہی نہ ہو بلکل ان کا وجود ہے جیسے بنسی بیرک وہ ایک فرضی کریکٹر ہیں لیکن تاریخ میں ان کا ایک بڑا وجود ہے بڑا ایک نام ہے سو ڈونٹ واری اور دانیال بھائی لکھتے ہیں تاریکٹر لکھا تھا اچھا اچھا دوست مازرد چاہتا ہوں مجھے سمجھ بھی نہیں آئی اور زشان بھائی لکھتے ہیں دانیال نے ڈریکٹر کا بولا ہے اچھا اچھا شکریہ شاید مجھے مسٹیک ہوگی ہوگی اصل میں میں ادھر بھی تھوڑا دیان دے رہا ہوں ادھر بھی دیان دے رہا ہوں سو مازرد چاہتا ہوں سپیلنگ میں شاید مجھ سے کوئی غلطی ہوگی ہے اور دوستو جو دوست نئے آ رہے ہیں ایک تفہہ پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں دوستو اب بور نہ ہوا کریں پلیز اور کبھی کبھی یا میں بولنے میں بھی ہچکچارٹ ہوتی ہے کیونکہ یقین مانے بیک سٹیج بات اور ہوتی ہے کیمرے کے سامنے بات کرنا اور ہوتی ہے خاص طور پر ان لوگوں کے سامنے جو لوگ ہم سے پیار کرتے ہیں اور ہم ان سے پیار کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہچکچارٹ تو ہوگی اور بندے کے جو تلفز میں کچھ گرگڑ ہو جاتی ہے سو معافی چاہتا ہوں پہلے ہی ایڈوانس میں اصل میں بات یہ ہے کہ میں ایک چھوٹا سا آپ کو نسال دے دیتا ہوں جیسے آپ کے والدین ہیں آپ اپنے والدین سے کتنا پیار کرتے ہیں بہت عزت کرتے ہیں اور ڈر بھی جن سے ہم سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں ڈر بھی ہمیشہ ان سے ہی لگتا ہے اور ہم بات کرتے وقت جو ہے ہچکچاتے بھی ان لوگوں کے پاس ہیں جو ہمارے بہت خاص ہوتے ہیں اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ ہم ان کی عزت کرتے ہیں ہم ان سے پیار کرتے ہیں ہم یہ سوچتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ ہماری کوئی بات ان کو بری نہ لگ جائے جس وجہ سے ہم اپنے ٹریک سے آؤٹ ہو جاتے ہیں تو میں معذرت چاہتا ہوں ہم میرے بڑے پیارے دوست ہیں میرے بھائی ہیں اسلامی بھائی ہیں جس کی وجہ سے مجھ سے کچھ میسٹیٹس ہو جاتی ہیں سو معذرت چاہتا ہوں سپورٹ یوں کیا کریں اور میرے کچھ باتیں اگر کوئی غلط لگیں کسی کو تو ماف کر دیا کریں اور پیار دیا کریں سپورٹ کیا کریں اور اپیسوڈ ابھی تک شروع نہیں ہوا خیر ابھی دس منٹ رہتے ہیں سو اور کسی دوست کے کوئی سوالات ہیں تو وہ کر سکتا ہے اور ویڈیو کو پلیس لائف سٹریم کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ کیونکہ دوستو بار بار شیئر کا ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ کافی ایسے دوست ہیں ایک دفعہ ایک دوست نے مجھے میسج کیا ویڈس اپ پہ تو اس دوست نے کہا کہ مجھے بڑے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے مجھے کوئی طریقہ نہیں مل رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے ارتگل گازی کی تین سیزن دیکھ لی ہیں اس کے بعد مجھے اردو میں کہیں پہ بھی نہیں ملا سب ٹائٹل میں مل رہا ہے اردو میں نہیں مل رہا تو میں بڑا پریشان تھا تو میں نے بڑی ممکنہ کوشش کی کہ بھی کسی طریقے سے مجھے اردو زبان میں مل جائے کیونکہ مجھے اتنا پیار ہے اس ڈرامے سے اتنا پیار ہے جب تک میں اس ڈراما سیریز کا ایک اپیسوڈ نہ دیکھوں تب تک مجھے روٹی حضب نہیں ہوتی یقین مانے میں انچہلا آنے والے کچھ ویڈیوز میں کچھ ایسے دوستوں کے کمنٹس آپ سے شیئر کروں گا ویڈیو کے اندر جو لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ویڈیوز تک پہنچیں کیونکہ دوستو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کو پڑھنا آتا ہے تو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو ہیں جو پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی وہ سب ٹائٹل میں مزا نہیں آتا ان کو کیونکہ وہ بسکر ان کا جو ہے نا دماغ وہ نیچے سب ٹائٹل میں ہو رہا ہوتا ہے مطلب وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ڈرامے کے جو سین ہے وہ میس ہو جاتے ہیں مزا نہیں آتا ڈرامہ دیکھنے کا اس وجہ سے بھی دوستو اب یہ سمجھ کے شیئر کر لیا کریں ویڈیو کو کہ یار کوئی اگر انسان ڈھونڈ رہا ہے وہ بچہ رہا انٹرنیٹ پہ اس کو مل نہیں رہا تو اگر آپ کے ایک شیئر سے کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں اس بندے کو ویڈیو مل جاتے تو وہ سوچو کتنی دعائے کرتا ہوگا کتنے شکر ادا کرتا ہوگا کہ آپ کی وجہ سے وہ ویڈیو اس تک پہنچ سکیں تو اسی لئے میں کہتا ہوں بار بار کیونکہ کچھ دوست نئے آتے ہیں بعد میں ہمیں جوائن کرتے ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہوتا وہ ویڈیو کو دیکھ کے اور اسکپ کر جاتے ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ یہ ویڈیو میں ہو کیا رہا ہے بندہ کیا بات کر رہا ہے اور کس لئے یہ بنا رہا ہے ویڈیو سمجھے رہے بات تو اس لئے بار بار مجھے بولنا پڑتا ہے جو دوست نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں یہ چینل جس مقصد سے آپ آئے ہیں اسی مقصد کے لئے یہ ہے دوستو اردو ہندی ڈبنگ پروائیڈ کرتے ہیں ہم آپ کو قرلوس اسمان اور تمام اسلامیک ڈراماز ان کو آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں ان کے طریقے کے کار بتاتے ہیں ہمارے اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کریں پلے سٹور سے اردو ایچ ٹی وی اس میں جا کے آپ تمام کے تمام ڈراماز اردو ہندی ڈبنگ میں دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے ویب سائٹ کو وزیٹ کر سکتے ہیں اردو ایچ ٹی وی ڈوٹ ٹی کے کو تو آپ کمنٹ پڑھتے ہیں کچھ نئے کمنٹس آئے ہیں زشان بھے لکھتے ہیں مجھے بھی لائیو آنے کا شوق ہے بہت ڈی ایس الار کیم ہے پک کے ساتھ اٹیچ کرنا چاہتا ہوں بہت بہت شکریہ زشان بھائی آپ آجائے کریں لائیو اچھی بات ہے ہمیں بھی اچھا لگے گا آپ لائیو آیا کریں گے اور بڑا مزہ آگیا بات کر کے آپ سے سو ضرور آپ آئیں لائیو اور میرے پاس بھی کوئی کیمرہ نہیں ہے دوستو آپ کو میں ایسے کہوں میرے پاس ایک فون ہے اس فون کے مدد سے جو ہے نا میں ریکارڈنگ بھی کرتا ہوں ڈبنگ بھی کرتا ہوں اور پی سی پی ایڈیٹنگ کرتا ہوں اور ویڈیوز آپ تک پہنچاتا ہوں تو ضرور نہیں ہوتا کہ کیمرہ ہو اب جب کیمرے کی طاقت ہوگی آپ سب دوست یوں ہی سپورٹ کرتے رہیں گے تو کیمرہ بھی انشاءاللہ لے لیں گے اچھا ڈی اس لار کا اور ایک اور بھائی لکھتے ہیں اردو ہندی ڈبنگ کب آئے ملے گا بھائی بھائی اردو ہندی ڈبنگ آپ کو کال ملے گا آج صرف لائیو چلی گا ترکی زبان میں اور کال صبح آپ کو آٹھ بجے اردو ہندی سب ٹائٹل میں ملے گا اور تین بجے کے قریب قریب انشاءاللہ اردو ہندی ڈبنگ میں ہمارے اپلیکیشن اردو ایچ ٹی وی کے اندر آپ کو مل جائے گا پلے سٹور سے جا کے ڈاؤنلوڈ کیجئے اور فائیو سٹار لازمی دیجئے اور تمام کے تمام اسلامیک ڈراماز آپ کو اردو ہندی ڈبنگ میں وہاں پہ مل جائیں گے ارفان خان بھائی بول رہے ہیں ہم سب کو اس سے پیار ہے اپیسوڈ کا اپیسوڈ کے بغیر ہماری روٹی بھی عظم نہیں ہوتی بلکل دوستو ایون میں خود اپنی میں اپنی میں بات کروں آپ کو یقین کریں مجھے خود جو اینا بڑا مزا آتا ہے اپیسوڈ دیکھنے میں میں جتنی دے تک اپیسوڈ نہیں دیکھتا مجھے نید نہیں ہوتی جو سچ بات ہے حالانکہ بارہ ایک بجے دن تو میرے ڈبنگ کمپلیٹ ہوگی یعنی کہ میں ڈال دیتا ہوں تقریباً آت تک پہنچا دیتا ہوں جب ادھر سے میں فارق ہو جاتا ہوں پھر میں اپیسوڈ دیکھنا شروع کرتا ہوں ایک قسم کا میں آپ سب کے ساتھ ہی اپیسوڈ دیکھنا ہوتا ہوں بیسکلی اپنے ہی اپ کے اندر ادنان بھائی لکھتے ہیں ہیلو ہیلو بھائی ادنان بھائی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ اور زیشان بھائی لکھتے ہیں میں کمپیوٹر کے ساتھ کیمرہ اٹیچ کرنا چاہتا ہوں بلکل اٹیچ ہو سکتا ہے زیشان بھائی اس کے لئے میں آپ کو انشاءاللہ پرسنل پہ بات کروں گا آپ سے ایک طریقہ بتاؤں گا آپ کو جتنا مجھے اس ناچیز بندے کو نالچ ہے آپ اپنے ڈی اے سالار کیمرے کو اٹیچ کر سکتے ہیں کمپیوٹر کے ساتھ ایک سوفٹر کی مدد سے ادنان بھائی لکھتے ہیں جناب کیا حال ہے بلکل ٹھیک ٹھاک بھائی آپ سنائے کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں زیشان بھائی لکھتے ہیں میرے موبائل کا کیمرہ خراب ہے بلکل زیشان بھائی اگر آپ کی موبائل کے کیمرے کا ریزلٹ اچھا نہیں ہے تو آپ ڈی اے سالار سے بھی لائیو آ سکتے ہیں کون مسئلہ ہی نہیں ہے اور اوکے بھائی شکریہ بھائی کا مجھے نام سمجھ میں نہیں آرہا اس وجہ سے آپ کا بھی شکریہ بہت بھائی اس کے بعد عرفان بھائی لکھ رہے ہیں میں نے چینل کو ویڈس اپ پر دوستوں کو شیئر کر دیا بہت شکریہ عرفان بھائی آپ شیئر کر لیا کریں جتنا ممکن ہو سکے جب بھی ہمارا کوئی نیا ویڈیو آئے اس کو شیئر کر لیا کریں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے دوستو ہم آپ کے لئے اور زیادہ محنت کرتے ہیں سو سپورٹ یوں ہی کرتے رہا کریں دوستو اس کے بعد جا کے اپیسوڈ شروع ہوگا یعنی کہ تقریباً دس بچ کے پنتالیس منٹ پہ پاکستانی ٹائم کے مطابق اپیسوڈ شروع ہوگا سو تب تک اس لائف سٹرین کو شیئر کریں زیادہ زیادہ تاکہ دوستوں تاکہ جو ہے نا ویڈیو پہنچے ہماری اور روم کے تمام سوالوں کے چوابات مدیس سکوں دوستو شیئر کرتے جائیں ویڈیو کو چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں اور کھانا کھانا تو آجائیں کھانا تو خید میں بعد میں کھاؤں گا لیکن تھوڑا سا ٹیسٹ کر لیتے ہیں اگر کسی دوست نے کھانا تو کباب کھانا چاہتے ہیں تو آجائیں کسی دوست نے کھانا ہے تو آجائیں دوستو ویڈیو کو شیئر کریں جتنا ہو سکے جو دوست نئے آرہے اور کمنٹ کرتے جائیں اوکے بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ بھائی آپ کا بھی ارفان بھائی لکھتے ہیں میں نے چینل کو ویڈس اپ پہ شیئر کر دیا بہت بہت شکریہ بھائی آپ نے شیئر کر دیا آپ کا بہت بہت شکریہ بھائی لکھتے ہیں ترکی میں اپیسوٹ ریلیز ہو چکا ہے کہ نہیں چی بلکل اپیسوٹ ترکی میں ریلیز ہو چکا ہے کیونکہ اپیسوٹ ترکی میں جلدی وہ دے دیتے ہیں وہاں پہ ریپیٹڈ نہیں چلاتے اصل میں ترکی کے ٹائم کا بھی فرق ہے نا وہاں پہ تقریبا آٹھ بجے ریلیز ہوتا ہے اپیسوڈ اور یہاں دس بجے ہیں تو وہاں پہ آٹھ بجے ہیں سمجھ لیں ٹائم کا بھی فرق ہے اور زشان بھائی لکھتے ہیں واہ واہ زشان بھائی کھانا ہے تو آجیں محمد اللہ بھائی لکھتے ہیں بھائی آپ نے کیا لکھا ہے برک اللہ پتہ نہیں کیا لکھا ہے بھائی ریپیٹ کریں دوبارہ زشان بھائی لکھتے ہیں اکیلے بیٹھ کر مزے کرتے ہو بھائی آپ آجیں میرے ساتھ آجیں میں نے تو کتنی دفعہ آپ کو بلایا آپ آئیں ہمارے پاس لہور آجائے انشاءاللہ بھائی کی ضرور خدمت کریں گے بھائی کو پورا لہور سہر کروائیں گے تو ضرور آئے میں تو ایون سب دوستوں سے کہوں گا کوئی آؤٹ آف کنٹری میں بھی بیٹھا ہے تو اس سے بھی مکوں گا جب بھی پاکستان آئے تو ہمارے پاس ضرور آئے پلیز لہور ڈیفنس میں میں ہوتا ہوں تو آ سکتے ہیں اچھا جی زاہب بھائی لکھتے ہیں بھائی آپ سے آج پہلی بار بات کر کے بہت اچھا لگا بہت بہت شکریہ زاہد بھائی مجھے بھی بہت اچھا لگا مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ سب مرے حوصلہ افضائی کرتے ہو بات کرتے ہو کسی کے کوئی سوالات ہوتے ہیں مجھے مزا آتا ہے اچھا لگتا ہے کہ میں ان کے جوابات دے پاتا ہوں کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں کئی لوگوں کے دل میں سوال دماغ میں سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات دیتا ہوں مجھے اچھا لگتا ہے سو بہت بہت شکریہ مجھے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے عرفان بھائی لکھتے ہیں یہ ای ٹی وی یہ ای ٹی وی کس ملک کا چینل ہے عرفان بھائی یہ ترکی کا چینل ہے ویسے تو ہمارے پاکستان میں بھی ای ٹی وی چینل ہے لیکن یہ ترکی کا چینل ہے جس پہ کلوس اسمان آتا ہے تو زشان بھائی لکھتے ہیں ترکی لائف ٹائم آٹھ بج کے تیس منٹ ہے جی بلکل زشان بھائی نہیں وہاں پہ آٹھ بجے کا ہی ٹائم ہے لیکن تیس منٹ وہ وقفہ چلاتے ہیں بریک چلاتے ہیں جیسے یہاں پہ بریک چلاتے ہیں پندرہ منٹ کے لئے ویسے وہاں پہ بھی بریک چلتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی مشہوری بھی تو کرنی ہے پیسہ انہوں نے کہاں سے کمانا ہے اچھا جی محمد اللہ بھائی لگتے ہیں محمد اللہ بھائی یا آپ کے نام مجھے سمجھ نہیں آ رہا زشان بھائی یہ محمد اللہ بھائی کا کمیٹ پڑھیں یہ کیا لکھ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ان کی بھائی لکھتے ہیں بھائی میرا نام سرفراز ہے سوری سوری سرفراز بھائی میں سمجھ گیا ہوں اصل میں چینل کا نام اس طرح کا کچھ رکھا ہو سمجھ نہیں آ رہی تھی شکریہ بہت بہت اپنے نام بتا دیا سرفراز بھائی زشان بھائی لکھتے ہیں آپ لاہوری ہو اور ہم پنڈی وال ہیں بہت بہت شکریہ ہم لاہوری نہیں ہیں بھائی لیکن لاہور میں رہتے ہیں ضرور ہیں لیکن ہم لاہوری نہیں ہیں اور بھائی جو ہے گھر ہمارا جو ہے وہ گاڑا میں ہے تو لاہور میں بزنس کرتے ہیں اور لاہور میں بھی خیر گھر ہے ہمارا اپنا ہی گھر ہے لاہور میں بھی لیکن جو پیدائش ہے ہماری وہ دور کی ہے وہ گاڑا کی زیشان بھائی لکھتے ہیں ہم پہلے آپ کو دعوت دیتے ہیں جناب بہت بہت شکریہ زیشان بھائی میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا میرا پنڈی جیسے ہی چکر لگے گا سب سے پہلے بھائی کے پاس میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ اور مجھے امید ہے کہ عید سے پہلے پہلے لگے اگر عید سے پہلے لگ گیا تو ٹھیک نہیں تو عید کے بعد تو دیفنیٹلی آنگا اور ساتھ ساتھ اب سب دوستوں کو بتاؤں عید کے بعد میری شادی بھی ہے تو اس کے بعد ہی میں چکا لگا ہوں گا زیشان بھائی آپ کو آپ کے پاس تو ایک اور بھائی لکھتے ہیں بھائی میں انڈیا سے ہوں بہت شکریہ بھائی اپنا نام بتائیے پلیز مبارک ہو ایفان بھائی خیر مبارک خیر مبارک آپ سب دوستوں کی دعائیں ہوں انشاءاللہ بس دعا کریں اللہ نیک راستوں پہ چلائے اللہ تعالی اس راستے پہ چلائے جس پہ اپنے پیاروں کو چلاتا رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے پہ چلائے ہمیں دین ایمان ہمارا قائم رکھے اور نماز اور پراپر اسلام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے سب دوستوں کے لئے ہم یہ دعا کرتے ہیں ہماری بھی خواہش یہ ہی ہے کیا لکھتا ہے ازہاری ریڈ لائنز بھائی نام اپنے نام بتائیے پلیز ہے تو آپ کے چینل کا نام ہوگیا اپنے نام بتائیے پلیز عرفان بھائی لکھتے ہیں یہ عرفان میرا انکل ابھی بچہ وہ بھوڑے ہیں بہت بہت شکریہ عرفان بھائی شارق اقبال بھائی ابھی اپسوٹ نہیں مل رہا اپسوٹ ترونجا لائیو بھائی اپسوٹ ترونجا لائیو چال چکا ہے آپ youtube پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں اے ٹی بی پہ اور آپ ہمارے facebook پیج پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں facebook پہ جا کے لکھیں اور آگے لکھیں اپسوٹ نمبر 53 آگے لائیو لکھیں گے تو آپ کے سامنے اپسوٹ آ جائے گا تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں سیم تھم مل لگا ہوا ہے جو تھم مل میں نے youtube پہ لگا ہے وہی تھم مل ہمارے facebook پیج پہ بھی لگا ہوا ہے میرا نام احمد ہے اچھا اچھا بہت شکریہ احمد بھائی اب جس نام سے آپ کا چینل ہے میں نے تو وہی نام بولنا ہے مجھے نہیں پتا کہ آپ کا نام کیا ہے ام سوری اور احمد بھائی انشاءاللہ اب آپ کا نام دل میں انشاءاللہ سیو کریں گے جن دوستوں نے کھانا ہے وہ کھان سکتے ہیں میری طرف سے سب دوستوں کو دعوت دوستوں دندار کو خطرہ پڑ گیا ہوئے ہیں کیونکہ عمر بھائی تشریف لا چکے ہیں سبوت میں پچھلا episode ابھی بھی ریپیٹ چل رہا ہے مزاہد انساری بھائی لکھتے ہیں اللہ ہم سب کو مسلمانوں کو نمازی بنائیں آمین ضرور ضرور مزاہد بھائی بس اللہ ہمیں شیطان کی شر سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو نیک عامال کرنے کی توفیق دے مزاہد مزاہد بھائی کہ رہے ہیں ابھی تک نئو اپیسوڈ نہیں آیا نہیں بھائی بس ابھی چلنے والا ہے پانچ منٹ میں ابھی تک نہیں آیا آج ہم نے پتہ نہیں کیوں لیٹ کر دیا ریپیٹ چل رہا ہے ابھی ریپیٹ اپیسوڈ چل رہا ہے شیخ عدبالی کے پاس تشریف لا چکے ہیں عمر بھائی اور اسمان بھائی جی ابھی تک پیچھے والا اپیسوڈ چل رہا ہے زشان بھائی آپ بھی ریکویسٹ کریں آپ دوستوں سے ہماری لائیو سٹریم کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جو چینل پر نہیں ہونا تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ کولوس عثمان ارتبرالغازی سلجوکا اروج جلال الدین خوارزم شاہ جتنے بھی ڈراما سریز ترکی میں ہیں وہ سارے اردو میں دیکھنا چاہتے ہیں تو پلے سٹور پر ہمارے اپلیکیشن اردو ایچ ٹی وی کو جا کے ڈاؤنلوڈ کریں اور فائل سٹار لازمی دیں اور ہمارے ویب سائٹ کو بھی ساتھ میں ضرور ویزٹ کیجئے اردو ایچ ٹی وی ڈاٹی کے وہاں پہ بھی آپ کو اردو ہندی ٹبی میں اپسورس مل جائیں گے بھائی میں دیکھ رہا ہوں ای ٹی وی پر ساتھ آپ کی ویڈیو بھی دیکھ رہا ہوں بہت بہت شکریہ زیشان بھائی اور احمد بھائی لکھتے ہیں وہ میرا انکل ہے ابھی پندرہ ایئر اوڑ ہے اچھا اچھا یعنی کہ ارفان آپ کی انکل کا نام ہے ماشاءاللہ دوستو ویڈیو کو شیئر کرتے جائے پلیز اور کسی کے کوئی سوالات ہیں تو وہ سوالات کر سکتا ہے جو دوست نئے آ رہے ہیں ان کو میں بتاتا چلوں کرلوس عثمان سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کا سوال ہو یا کسی بھی ڈراما سیریز سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی سوال ہو یا آپ کوئی بھی ڈراما اسلامک ڈراما یا مووی اردو ہندی ڈبنگ کروانا چاہتے ہیں تو اپنی فرمائش بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم پوری ضرور کریں گے جیسے ہی ٹائم ملے گا ویسے ہی آپ کے لئے اردو ہندی ڈبنگ کریں گے زہد انساری لکھتے ہیں بھائی آپ کی طبیعت آپ کی طبیعت کیا لکھ رہے ہیں بھائی مجھے سمجھ نہیں ہے یہ دوبارہ بتائیے خوشی ہے کچھ ایسا لکھا ہے آپ نے عاصم فیصل ہو بھائی والیکم اسلام ویلکم عاصم بھائی کیا لکھا آپ نے ہو بھائی مجھے ریپلائے کیجئے پلیز دوستو سب سے پہلے ریکویسٹ کروں گا ہم مسلمان ہیں دوستو سب سے پہلے ریکویسٹ کروں گا ہم مسلمان ہیں جب بھی آیا کریں پہلی بار تو سلام کیا کریں پلیز اچھا لگتا ہے اچھا زشان بھائی کہتے ہیں آپ کی طبیعت کیسی ہے بلکل میری ٹھیک ہے طبیعت اور مجھے لگتا ہے آپ نے اوپر والے بھائی کے کمینٹ کا جواب دیا مجھے اصل میں مجھے لگتا ہے وہ بھائی انڈیا سے ہے وہ انڈیا والے جو دوست ہیں سپیلنگ میں کچھ ان کے ہو جاتا ہے گڑ بڑ تو زشان بھائی لگتے ہیں یہ بولا اس نے بلکل بلکل زشان بھائی احمد بھائی لکھتے ہیں میں پندرہ سال اوڑ ہوں اچھا آپ اپنا بتا رہے ہیں پندرہ سال اوڑ ماشاءاللہ ٹھیک ہے ہاسم بھائی کیا لکھتے ہیں کیا بھیجا ہے انہوں نے بہت بہت شکریہ احمد بھائی والیکم السلام حیدر بھائی ہمارے ساتھ آ چکے ہیں حیدر عالم اور السلام علیکم بھائی والیکم السلام بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اور نسیم احمد اسلام علیکم بھائی کتنے بجے لائیو آئے گی بھائی اپیسوڈ تقریبا لائیو چل چکی ابھی آپ ای ٹی وی پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں اور فیس بک پہ جا کے سرچ کر کے ہمارے پیج پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں لائیو چل چکا ہے اپسوڈ اب بس دو منٹ میں شروع ہو جائے گا لائیو اچھا جی زاہر ان ساری بھائی بول رہے ہیں چلو بھائی آپ تو سمجھ گئے میں انڈیا سے ہوں جی بلکل بھائی مجھے پتا ہے آپ انڈیا سے ہیں میں دیکھ چکا ہوں پہلے چودری عبداللہ کھل اسمان کے اپسوڈ 43 کب چلے گی اردو انڈی ڈبنگ میں عبداللہ بھائی اردو انڈی ڈبنگ میں کل 3 بجے تک آپ کو ملے گی ہمارے اپلیکیشن اردو ایچ ٹی وی میں اگر آپ نے ڈاؤنلوڈ نہیں کیا تو پلے سٹور سے اردو ایچ ٹی وی لکھ کر ڈاؤنلوڈ کیجئے وہاں پہ تمام اپسوڈ آپ کو اردو انڈی ڈبنگ میں مل جائیں گے یا ہمارے ویبسائٹ اردو ایچ ٹی وی ڈوٹ ٹی کو وزٹ کیجئے اور سپورٹ کیجئے ساتھ میں شاروخ اقبال بھائی لکھتے ہیں بھائی اپیسوڈ 52 لگا ہے شاروخ بھائی اپیسوڈ 52 نہیں لگا اپیسوڈ نمبر 53 لگے گا لیکن وہ تھوڑا سا ریپیٹ چلاتے ہیں اگر آپ ریگولر یوزر ہیں آپ دیکھتے ہیں کل اسمان تو آپ کو پتا ہی ہوگا کہ آدھا گھنٹہ وہ ریپیٹ چلاتے ہیں اپیسوڈ سو ابھی شروع ہونے والا ہیں بس آخری مرالات میں ہیں بس وہ عمر بھائی جو انگوٹھی دے رہے ہیں اسمان کو یہاں پہ ختم ہوا تھا اپیسوڈ اور یہاں سے ہی شروع ہوگا اچھا جی نعمت خان السلام علیکم آپ کی بات مجھے بہت اچھے اچھا کرتے ہیں بہت بہت شکریہ نعمت بھائی آپ سب دوستوں کا پیار ہے آپ دوستوں کی سپورٹ ہے جو ہماری باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں اور آپ خود اچھے ہیں اس لئے ہم آپ کو اچھے لگتے ہیں دوستو ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارے دوست زیادہ سے زیادہ ہمارے ساتھ جڑتے جائیں کسی کے کوئی بھی سوالات ہوں ترکش ڈراما سیری سے لیلیٹڈ اسلامک ڈراما سیری سے لیلیٹڈ ہم ان کے جوابات دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو بتائیں گے کہ آپ اردو ہندی ڈپنگ میں کیسے دیکھ سکتے ہیں اردو زبان میں کیسے سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں دوستو مازرت کے ساتھ مجھے پیاس لگ گئی ہے میں پانی پی لوں آپ اس ویڈیو کو تب تک شیئر کریں میں ابھی آیا دو منٹ میں مجھے پیاس دوستو شیئر کرتے جائیں ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں اور آگے آپ کا بھائی لیکن دوستو تھوڑا تھوڑا مجھے سہیڈ پہ ہونا پڑے گا کیونکہ مجھے ایک عادت ہے بڑی گندی مازرت کے ساتھ میں سگرٹ پیتا ہوں اس وجہ سے میں لائیو سگرٹ سامنے نہیں لے کر آ سکتا یہ پالیسی کے بھی خلاف ہے اور ویسے بھی اچھا نہیں لگتا بندہ سو ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور جن دوستوں کے کوئی سوالات ہوں وہ سوالات کر سکتے میں جوابات دوں گا نیمت بھائی لکھتے ہیں سلجو کوروج اردو میں ملے گا کیا بہت انتجار اس سیریز کا بیلکل اردو میں ملے گا نیمت بھائی آپ میرے خیال میں نئے آئے ہیں ہمارے چینل پہ تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ابھی جا کے پلیسٹور سے اردو ایچ ٹی وی اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کریں اس کو فائل سٹار دیں اس اپلیکیشن کے اندر جتنے بھی اسلامک ڈراماز ہیں ترکش وہ سارے کے سارے آپ کو اردو ہندی ڈبنگ میں مل جائیں گے یعنی اردو زبان میں سننے کو ملیں گے تو اس لائیو ویڈیو کو بھی ضرور شیئر کر کے جائے گا پلیس زاہد انساری بھئی لکھتے ہیں بھائی آج آپ کے ساتھ رہیں گے لائیو بہت بہت شکریہ زاہد بھائی یہ آپ کی نوازش ہے آپ کا پیار ہے کچھ کمیاں تھی کچھ مجبوریاں تھی جس وجہ سے میں لائیو نہیں آ سکتا تھا تقریباً میں ایک مہینے بعد دوبارہ لائیو آیا ہوں تو اب انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ہر ویگ یعنی کہ لائیو آیا کروں آپ سب دوستوں سے باتیں کیا کروں آپ سب دوستوں کے سوالوں کے جواب دیا کروں کسی کو کسی بھی چیز میں کوئی پرابلم آ رہی ہے کوئی پریشانی آ رہی ہے اس کا حل بتا سکوں تو بیسکلی دوستو میں ایک چیز اور آپ کو بتاؤں میں بیسکلی ایک ٹیگ یوٹیپر بھی ہوں میرا یوٹیپر چینل ایک اور ہے جس کا نام ہے ٹاپ ٹیکنیکل پاکستان ٹھیک ہے اگر ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ کوئی بھی انفرمیشن آپ کو چاہیے یا آپ آن لائن ارننگ کرنا چاہتے ہیں آن لائن پیسے کمانا چاہتے ہیں یا کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی بھی اپ ڈیٹ چاہیے تو آپ ہمارے اس چینل کو وزٹ کر سکتے ہیں ٹاپ ٹیکنیکل پاکستان اس کو جا کے سبسکرائب کر سکتے ہیں سو آج تیک میں نے بیسے بتایا نہیں ہے آپ کو لیکن میں بیسکلی ایک ٹیک یوٹیوپر بھی ہوں میرا ٹیک چینل ہے ٹاپ ٹیکنیکل پاکستان کے نام سے تو اس کو بھی لازمی سے وزٹ کیجئے گا سو ویڈیو کو دوستوں شیئر کریں ابھی صرف ہمارے ساتھ گیارہ دوست جوڑے ہوئے اور تب کہ ہمارے ساتھ زیادہ دوست جوڑ جائیں آئیم آلریڈی لائک شیئر اینڈ سبسکرائب سر بہت بہت شکریہ نعمت بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں سپورٹ کیا اور یوں ہی سپورٹ کرتے رہا کریں اور میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا اگر آپ کے پاس موبال فون نہیں ہے تو آپ ہمارے ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں اردو ایچ ٹی وی ڈا ٹیکے کو وہاں پہ سارے کے سارے اپسوڈ آپ کو اردو ہندی ٹپنگ میں مل جائیں گے سو زاہد بھائی لکھتے ہیں ہے بھائی آپ ہر ویک لائیو آیا کرو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی میں ہر ویک لائیو آیا کروں بلکہ میں ویک میں جتنے بھی اپسوڈ آتے ہیں سب پہ لائیو آیا کروں جیسے سلجوکا اوروج نظام علم وہ آتا ہے پیر کو لائیو تو پیر کو آیا کروں گا اس پہ بھی اور کلس اسمان آتا ہے بدھ کو تو انڈیا میں بدھوار ہوتا ہے یہاں پہ جو ہے وہ ہم بدھ کہتے ہیں اس کو تو اس پہ بھی میں لائیو آیا کروں گا اور جلال جلالدین خوارزم شاہ کا اپسوڈ اتوار کو آتا ہے یعنی سندے کو اس پہ بھی میں لائیو آنے کی کوشش کروں گا یونس ایمریکہ اپسوڈ آتا ہے سوری سیچرڈے کو یعنی ہفتے کو اس پہ بھی میں کوشش کیا کروں گا لائیو آنے کی اور صدیق بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام رحمت اللہ وبرکاتہ صدیق بھائی کیسے ہیں آپ میں انڈیا سے ہوں ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے دوست اب ہم انڈیا سے دیکھتے ہیں پیار کرتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں بہت بہت شکریہ اگر آپ کا صدیق بھائی کو سوال ہے تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ جواب دیں گے آپ کو موسیقی موسیقی بداخل موسیقی 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 دوستو ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ اور اپنے دوستوں میں اور کسی کا کوئی سوالات ہیں تو پوچھ سکتا ہے یہ کوئی نئے بھائی آئے ہیں یہ پوچھ رہے ہیں بھائی کب شروع ہوگا اپیسوڈ ہوگی اچھا جی اپیسوڈ شروع تقریبا ہو چکی ہے میرے خیال میں نہیں ابھی بریک چل رہا ہے وقفہ چل رہا ہے دوستو دوستو جیسے وقفہ ختم ہوگا تو اپیسوڈ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا سو چسٹ سیکنڈ فیس بک پہ ہم لائیو چلا چکے ہیں دوستو آپ جا کے فیس بک پہ لائیو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اردو ہندی ڈبنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اپلیکیشن اردو ایچ ٹی وی کو پلی سٹور سے ڈاؤنلوڈ کیجئے اور فائیو سٹار لازمی دیجئے وہاں پہ تمام کے تمام اسلامی ڈراماز جو ہے آپ کو اردو ہندی ڈبنگ میں مل جائیں گے اور ہمارے ساتھ ہی ساتھ ویب سیٹ کو ضرور ویزٹ کیجئے اردو ایچ ٹی وی ڈاٹی کے دوستو وہاں پہ بھی آپ کو تمام کے تمام اپسوٹ اردو ہندی ڈبنگ میں مل جائیں گے سو دوستو سپورٹ کرتے رہیں سلامت رہیں جو دوست چینل پہ نئے ہیں گزارش کروں کا چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ اپنے دوستوں میں اور فیملی عباب میں زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ جو دوست محروم ہیں اسلامیک ڈراماز اردو میں دیکھنے کے لئے ہے سننے کے لئے ان تک ہماری ویڈیو پہنچ سکے جن دوستوں کے کوئی سوال ہیں وہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ جواب دیں گے ہم ایک دوست نہیں آئے ہیں اسلام بھائی کولوس عثمان کا سیزن ون اردو ڈبنگ میں ہے کیا بلکل دوست کولوس عثمان کا سیزن ون ارتغل غازی کے پانچوں سیزن سلجوک کا اوروج کا سیزن ون یونس امرے کے دونوں سیزن سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کا سیزن ون سارے کے سارے آپ کو اردو ہندی ڈبنگ میں مل جائیں گے اور وہ ملیں گے صرف اور صرف ہمارے اپلیکشن اردو ایچ ٹی وی کے اوپر آپ نے پلی سٹور میں جانا ہے ہمارے اپلیکشن کو انسٹال کرنا ہے اس کو فائسٹار دینا ہے ایک اچھا سا کمنٹ کرنا ہے نیچے اور جا کے سارے کے سارے اپسوڈ اردو ہندی ڈبنگ میں فل ایچ ڈی بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں اور اب ہمارے ویب سائٹ اردو ایچ ٹی وی ڈوٹ ٹی کے کو بھی ویزٹ کر سکتے ہیں گوگل پہ وہاں پہ بھی آپ کو اردو ہندی ڈبنگ میں تمام کے تمام اپسوڈ مل جائیں گے اور جی محمد سید بھائی ہے بھائی محمد کوتو کوتو امیر سیریز پر ویڈیو بناو بھائی اس سیریز کا مجھے صحیح طرح نام لکھ کے سینڈ کریں میں دیکھ لیتا ہوں اس کو انشاءاللہ آپ کے لئے وہ بھی ڈبنگ کریں گے اردو میں ڈبنگ چاہیے آپ کو دوستو اسی طرح نئے نئے سوال کریں یونیک یونیک سوال کریں تاکہ میں ان کے جواب آپ کو دوں اور ان کے اوپر میں کام کروں باقاعدہ طور پر تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو اور آپ کو ایزیلی تمام اپسوڈز اردو ہندی ڈبنگ میں مل جائے کریں ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں ساتھ ساتھ عابد بھائی لکھتے ہیں فیس بک پیج کا نام پلیز فیس بک پیج کا نام ہے دوست کرلوس عثمان فیس بک پیج کا نام سرچ کریں گے کرلوس عثمان یا آپ لکھ سکتے ہیں کرلوس عثمان اپیسوڈ ففٹی تری لائیو لکھیں گے آگے تو جو تھامل آپ نے یہاں پہ دیکھا ہے میرے یوٹیوب چینل پہ وہی والا تھامل سیم لگا ہوا ہے اس کے اوپر آپ جا کے دیکھیں گے تو لائیو چلنا شروع ہو جائے گا نسار بھائی لکھتے ہیں بھائی اپیسوڈ ابھی کہاں پر دیکھیں لائیو بھائی اپیسوڈ آپ یوٹیوب پر بھی یوٹیوب پر بھی لائیو دیکھ سکتے ہیں ای ٹی وی لکھ کر سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا یا ہمارے فیس بک پیج کو جا کے وزٹ کر سکتے ہیں کرلوس عثمان جا کے لکھیں فیس بک پہ تو وہاں پہ ہمارے پیج کو جا کے لائیو بھی کریں اور اپیسوڈ کو لائیو دیکھ سکتے ہیں زبیر مہر بھائی لکھتے ہیں اردو میں اسمان کب آئے گا بھائی اردو میں اپیسوڈ آپ کو سب ٹائٹل میں صبح آٹھ بجے ملے گا ہمارے اپلیکیشن کے اندر اور ہمارے ویب سائٹ کے اوپر اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاؤں اردو ہندی دبے میں آپ کو تین بجے ملے گا ہمارے اپلیکیشن کے اندر بھی اور ہمارے ویب سائٹ کے اوپر بھی اور ہمارے اس یوٹیوب چینل پہ بھی پرومو آ جائے گا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اپیسوڈ آ چکا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں ہمارے اپلیکیشن کا نام اردو ایچ ٹی وی ہے پلے سٹور سے جا کے ڈاؤنلوڈ کریں فائیو سٹار لازمی دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ لازمی کریں اپلیکیشن کے نیچے اور ویب سائٹ کو ضرور جوائن کریں محمد سید بھائی لکھتے ہیں محمد کوتول کوتول امیر ضرور بھائی میں اس کے بارے میں تحقیق کرتا ہوں تو انشاءاللہ آپ کو اردو ہندی ڈابنگ میں اس کو بھی دے دیں گے آج رات کا مجھے ٹائم دے دیں کل تک انشاءاللہ اس پہ میں اپنے یوٹیوب چینل پہ ویڈیو براؤں گا تو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ آپ کو کب اور کہاں پہ اردو ہندی ڈابنگ میں ملے گی آپ کو یہی والا ڈراما اور نسار بھائی لکھتے ہیں اپیسوڈ 53 کہاں پہ دیکھ سکتے ہیں لائیو بھائی میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ویڈیو کو تھوڑا پیچھے کر کے دیکھ لیا کریں میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوبارہ پھر آپ یوٹیوب میں ڈریکٹ ایٹیوی پہ لکھ سکتے ہیں اور فیس بک پہ جا کے ہمارے پیج کو جا کے فالو کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں پیج کا نام ہے کولوس عثمان ٹھیک ہے دوست آپ جا کے سرچ کر سکتے ہیں صدیق بھائی لکھتے ہیں کیا آپ آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں کیا بھائی آپ نے پوچھا کیا میں نہیں دیکھ سکتا مجھ سے کر رہے ہیں سوال کسی اور بھائی سے کر رہے ہیں اچھا جی زبیر بھائی لکھتے ہیں زبیر مہر بھائی لکھتے ہیں اسلام علیک اسلام مہر کرلوس اسمان سیزن ٹو اردو ہندی دبنگ میں اپیسوڈ فیفٹی تھری دوست کل تین بجے ہمارے اپلیکیشن کے اندر آپ کو ملے گا اور آج صرف ترکیش دبان میں لائیو چل رہا ہے اپیسوڈ وہ آپ ای ٹی وی پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ اور ہمارے فیس بک پیج کرلوس اسمان پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں لائیو تھانکیو برو بہت بہت شکریہ بھائی آپ کا بھی اور نسار بھائی لکھ رہے ہیں آبید بھائی لکھ رہے ہیں تھانکیو برو بہت بہت شکریہ آبید بھائی آپ کا بھی محمد لیاقت کیا روزانہ اپیسوڈ چلتی ہیں نہیں بھائی روزانہ نہیں آتی ویک میں ایک اپیسوڈ آتی ہے لیکن آپ کو پچھلے جتنے بھی اپیسوڈ ہیں وہ سارے ایک ساتھ ہی ڈبنگ میں مل جائیں گے وہاں پہ ہمارے اپلیکیشن کے اندر زاہد بھائی لکھتے ہیں بھائید ترکی میں مووڈ ڈبنگ کر کے اردو ایچ ٹی وی نے بھیج دیا کرو مجھے سمجھ نہیں آئی زاہد بھائی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اپلیکیشن کے اندر بھی لائیو چلا لیا کروں اچھا جی اشتیاق بخاری بھائی نیا ہیں ارتگل غازی کے اپیسوڈ نمبر تین سو پنتالیس اشتیاق بھائی اب کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں سیزن کون سا چاہیے آپ کو ارتگل غازی کا مجھے ایکسپلین کریں میں بتاتا ہوں آپ کو کہاں پہ ملے گا اوکے تھینکس برو سعید بھائی لکھتے ہیں محمد سعید بھائی لکھتے ہیں شکریہ زبیر بھائی لکھتے ہیں اوکے بہت شکریہ بھائی اور سعید بھائی لکھتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام رحمت اللہ وبرکاتہ حمزہ تاریخ نئے آئے ہیں بھائی میں جو لگتا ہے حمزہ بھائی اب چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں پلیس اور ویڈیو کو لائک کر کے اس لائف سٹرنگ کو ایک دفعہ ضرور شیئر کریں اور وہاں پہ لکھیں اردو ایچ ٹی وی ہمارے اپلیکیشن کا نام ہے اس کو جا کے سرچ کریں فائیف سٹار اس کو لازمی سے دیں اور وہاں پہ تمام کے تمام اپیسوڈ آپ کو اردو ہندی ڈبنگ میں مل جائیں گے اگر آپ ابھی لائف دیکھنا چاہتے ہیں اپیسوڈ کو تو آپ ہمارے فیس بک پیج کرل اسمان کو وزٹ کیجئے یا آپ ای ٹی وی لکھیں یوٹیوب کے اوپر وہاں پہ بھی جا کے لائف دیکھ سکتے ہیں ڈوائیس آف ڈیس چاہینا وون سٹارٹنگ بھائی کیا لکھ رہے ہیں وین سٹارٹنگ پتہ نہیں کیا لکھ رہے ہیں کہاں سے ہیں اور اچھا جی اشتیار بھائی پوچھ رہے ہیں سیزن تھری فور فائف بھائی سیزن تھری فور فائف سارے آپ کو اردو ایچ ٹی وی اپلیکیشن میں ملتے ہیں کہ کچھ چند اپیسوڈ آپ کو وہاں پہ نہ ملیں تو وہ میں آج رات تک انشاءاللہ ڈال دوں گا وہ بھی آپ کو وہاں پہ مل جائیں گے ہمارے اپلیکیشن کے اندر تو پلی سٹور سے جا کے ہمارے اپلیکیشن ودو ایچ ٹی وی کو ڈاؤنلوڈ کریں اور اس کو فائف سٹار دینے کے ساتھ ایک اچھا سا لمبا سا کامنٹ لازمی کریں اپلیکیشن کے نیچے محمد لیاقت بھائی لکھتے ہیں تھینک سر بہت بہت شکریہ بھائی نازم بھائی لکھتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام بھائی اور محمد سید بھائی لکھتے ہیں اللہ حافظ بہت بہت شکریہ بھائی آپ کا آپ نے اتنا ٹائم دیا 53 اپیسوڈ کب سٹارٹ ہوگا بھائی 53 اپیسوڈ سٹارٹ ہو چکا ہے اور اس میں اس میں بریک چل رہا ہے بھی تو وہ لائیو ہو چکا ہے سٹارٹ آپ ای ٹی وی پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے فیس بک پیج کل اسمان پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اپیسوڈ کو سو یہ لائیو سٹارٹ ہو چکا ہے دوستو اپیسوڈ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں نیا اپیسوڈ سٹارٹ ہو چکا ہے اپیسوڈ دوستو اپیسوڈ چکا ہے تو آپ جا کے ای ٹی وی پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے فیس بک پیج کل اسمان پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں اور کسی کے سوالات ہو تو سوالات کرتے جائے جلدی جلدی میں جوابات دیتا جاؤں ہوں انشاءاللہ زائد انسائی بھائی لکھتے ہیں ترکی کا فلم اردو ایچ ٹی وی میں بھیج دیا ہے بھیج دیا کرو اچھا ضرور ضرور آہ زائد بھائی اصل میں بات یہ ہے میرا جو کونسپٹ ہے نا اپلیکیشن کا اس میں میں صرف اسلامی چیزیں اسلامی ڈراماز اور موویز رکھی ہوئی ہیں تو اسی لئے نارمل ترکی کے ڈراماز یا آہ اس کو کیا کہتے ہیں موویز نہیں ڈالتا تو میں کوشش کروں گا کہ کوئی بھی جو اینا ہمارے پاس آتے ہیں تو موویز تو آپ مجھے نشاندہ ہی کر کے نام بتا دیا کریں تو میں انشاءاللہ اس پر ڈبنگ کیا کروں گا اور آپ کو ڈبنگ پروائیڈ کر لیا کروں گا ترکیش میں جتنے بھی موویز ہیں وہ اردو ہندی ڈبنگ میں پروائیڈ کی پوری کوشش کروں گا سوری دوستو فیس بوک پیج پہ اپیسوڈ جو ہے وہ بلوگ ہویا اب دوبارہ میں پھر سلانے لگا ہوں تھوڑا ساتھ مجھے ٹائم دے دیں میں پھر آپ کی کمنٹ پڑھتا ہوں ساتھ ساتھ اور تب تک آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں چینل پہ نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نے ہمارے ایپ اردو ڈیوی کو ڈاؤنلوڈ نہیں کیا تو پلی سٹور سے ابھی جاکے اردو ڈیوی ہمارے اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کریں ساتھ میں فائٹ سٹار دینے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا سا لمبا سا کمنٹ ضرور کیا کریں اور ساتھ ہی ساتھ دوستو ہمارے ویب سائٹ اردو ڈیوی ڈاٹ ٹی کے کو ضرور ویزٹ کریں تمام کے تمام اسلامیک ڈراماز ہمارے اپلیکیشن کے اندر اور ہمارے ویب سائٹ کے اندر موجود ہے جاکہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو دوست چینل پہ نئے ہیں ہم کو گزارت کروں گا لائف سٹریم کو شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک کریں اور سپورٹ یوں ہی کرتے رہیں اور آپ نے ہمارے اپلیکیشن اردو ڈیوی کو ابھی تک ڈاؤنلوڈن کیا تو دوبارہ سے ڈاؤنلوڈ کریں اور جاکے اردو ڈیوی اپلیکیشن میں اردو ہندی ڈبی میں جاکے تمام کے تمام اپیسوڈز کو دیکھیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی دوستو کمنٹ کرتے جائیں اور ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں زیادہ سے زیادہ میرا دیس میری بات یہ بھائی پتہ نے کون ہے اپنا نام ضرور بتائیے گا بھائی آپ کے چینل کا نام ہے بھائی لکھتے ہیں بھائی آپ کہاں سے ہیں بھائی میں لہور پاکستان سے ہوں اور اشتیار بھائی لکھتے ہیں شکریہ بھائی آپ کا نظامی بھائی لکھتے ہیں اوکے بھائی اللہ حافظ بہت شکریہ آپ کا اور اشتیار بھائی لکھتے ہیں سر آپ کے ایپ پہ سرچ کیا نہیں مل رہا بھائی پلے سٹور پہ جاکے لکھنا اپنے اردو ایچ ٹی وی اپنے سرچ کرنا آپ کو مل جائے گا اور اس کو فائر سٹار لازمی سے دینا ہے پلیز اور زاہد انساری بھائی لکھتے ہیں کوئی بات نہیں ہم بھی بیٹھے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا بھائی آپ اتنا سپورٹ کرتے ہیں ہمیں اور یہ امان اللہ بھائی ہیں شاید کب شروع ہوگا بھائی شروع ہو چکا ہے اپیسوڈ چل رہا ہے اس وقت لائف ای ٹی وی پہ بھی چل رہا ہے اور ہمارے فیس بک پیج کورل اسمان پہ بھی چل رہا ہے جاکے دیکھ سکتے ہیں زاہد انساری بھائی لکھتے ہیں ملاج گاڑی ملاج گاڑی نہیں ہے زاہد انساری بھائی ملاج کرات فلم کا نام ہے ٹرگت کا ٹرگت ایلپ کا ٹھیک ہے وہ پندرہ مائی کو ریلیز ہوگا دوستو پندرہ مائی کو ریلیز ہوگا انشاءاللہ سولہ مائی کو انشاءاللہ ماکوردون دی ڈیپنگ میں پروائیڈ کر دیں گے ساکب بھائی لکھتے ہیں اپیسوڈ نمبر ففٹی تھری لائف چلنے لگا ہے بھائی بلکل بھائی چل رہا ہے اس وقت لائف ای ٹی وی پہ چل رہا ہے اور ہمارے فیس بو پیج کلوس اسمان پہ چل رہا ہے یہاں پہ صرف اور صرف سوالات کے جوابات دینے کیلئے ہم لائف چلا رہے ہیں دوستو میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ ہم طریقے کر بتا رہے ہیں کہ آپ اردو انتی ڈبنگ میں کیسے دیکھ سکتے ہیں اپیسوڈز کو اشتیاک بخاری لکھتے ہیں نہیں ہے ارتگل غازی آپ کے ایپ میں اردو ایچ ٹی وی میں دوست اردو ایچ ٹی وی میں ایویلیبل ہے اب گوھر سے دیکھیں نیچے سکرول ڈاؤن کریں اس کے کیٹیگریز بنے ہوئے ہیں آپ سکرول ڈاؤن کرتے جائیں گے اس میں سیزن ون سیزن ٹو سیزن تری اس طرح لکھا ہوگا ٹھیک ہے دوست وہاں پہ آپ کو ملے گا اور سیزن فور کے کچھ اپیسوڈز اور سیزن فائف ابھی رہتا وہ میں رات کو اس میں ڈالوں گا وہ میں نے اس پہ کام کر دیا ہوا اردو ہندی دبنگ میں ریڈی ہیں میرے پاس اگر پھر بھی آپ نے جلدی دیکھنا ہے تو پھر آپ ایسے کریں ٹیلی گرام میں جائیں ٹیلی گرام میں جانے کے بعد آپ نے وہاں پہ لکھنا ہے اردو ایچ ٹی وی تو ٹیلی گرام پہ ہمارے چینل کو جوائن کریں اور پھر نیچے کو سکرول ڈاؤن کریں بلکل نیچے کو وہاں پہ آپ کو سارے سیزن اردو ہندی دبنگ میں مل جائیں گے کچھ مسروفیات کی وجہ سے ایپ کے اندر آہستہ ہم ڈال رہے ہیں حالانکہ تین سیزن ہم نے ڈال دیا ہوں ہیں ارتگل کے چوتھے سیزن کے بھی کچھ اپسوڈ ڈال دیا ہوں ہیں اور پانچمہ سیزن ابھی ڈالنا باقی ہے باقی سارے کل اسمان کا سیزن ون سیزن ٹو جب جتنے بھی اپسوڈ آپ تک چلے ہیں اور سلجوکہ اروج اور یونیس ایمری جتنے بھی اسلامی ڈرمز ہیں وہ سب کے سب ہمارے ایپ کے اندر آویلیبل ہیں تو اگر آپ پھر بھی آپ آگے کہیں دیکھ رہے ہیں سیزن فور میں کہیں آگے دیکھ رہے ہیں اپسوڈز کو اگر آپ کو کوئی اپسوڈ نہیں مل رہا تو آپ ٹیلیگرام میں جائیں وہاں پہ جا کے لکھیں اردو ایچ ٹی وی تو آپ کے سامنے جو اوپر سب سے پہلے چینل آئے گا اردو ایچ ٹی وی کے نام سے اس کو آپ جوائن کریں اور اس میں سکرول لاؤن نیچے کریں آپ کو مل جائیں گے سارے سیزن وہاں پہ اور سارے کے سارے اردو ہندی ڈبنگ میں ملیں گے دوست اور نورا گل لکھ رہے ہیں السلام علیکم بھائی یہ کون سا زبان ہے شاید ترکی زبان ہے یہ مجھے نہیں آتی اردو میں لکھیں پلیز السلام علیکم والیکم السلام محمد جوید بھائی ہیں ارے محمد عثمان کھکھر یار چھوڑو کیا کر رہے ہو بیٹھ کے بھائی آپ کو میں کیا بتاؤں میں کیا کر رہا ہوں جو دوست میرے ساتھ جڑے ہوں ان سے پوچھے میں کیا کر رہا ہوں ان کو میں طریقے کا بتا رہا ہوں دوستو اردو ہندی ڈبنگ میں آپ اپیسوڈز کو کہاں اور کیسے جا کے دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی ڈراما سیریز چل رہے ہیں ان کو آپ کہاں دیکھ سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کون سا ڈراما کب چلے گا کہاں آئے گا کتنے بجے آئے گا وہ سب دیٹیل دی رہا ہوں آپ سمجھ میں آیا بھائی اور ساکیب بھائی لکھتے ہیں اوکے ساکیب بھائی لکھتے ہیں اردو ڈبنگ میں اسمان ترتالیس لائیو نہیں ہوگا کیا نہیں اردو ڈبنگ میں نہیں ہوگا دوست ترکی زبان میں لائیو چل رہا ہے اردو زبان میں آپ کو کل تین بجے ہمارے اپلیکیشن اردو ایچ ٹی وی میں ملے گا اور زاہد بھائی لکھتے ہیں بھائی اب میں جا رہا ہوں لائیو دیکھنے فیس بک پیج پہ بہت بہت شکریہ زاہد بھائی جا کے دیکھیں اب لائیو اور کورلس اسمان لکھیں گے اور اوپر پیج جو سب سے ٹاپ پیش ہو ہوگا وہ ہمارا ہی پیج ہوگا اس پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور شاروخ اقبال بھائی لکھتے ہیں بھائی آ گیا بار بار ایڈ آ رہا ہے آ رہے ہیں بھائی آپ کو ایڈ نہیں آئیں گے کیونکہ آپ شاید پیچھے سے اپیسوڈ کو دیکھ رہے ہیں آپ اس کو لائیو والے بٹن پر کلک کرو لائیو چل رہا ہے اس وقت کوئی ایڈ نہیں چل رہا لائیو چل رہا ہے اپیسوڈ کس کس نے کس 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 نے کس ایپ کا بھائی اردو ایچ ٹی وی ایپ کا نام ہے پلے سٹور سے آپ کو ملے گا اشتیاغ بھائی لکھ رہے ہیں تھینکس برو بہت بہت شکریہ بھائی زہد انساری بھائی لکھ رہے ہیں بھائی یہ میرا واتس اپ نمبر ہے اور کچھ نیا ملے گا تو میرے پاس پرسنل پہ بھیج دینا اللہ حافظ بہت بہت شکریہ زہد بھائی واتس اپ نمبر پہ تو بھائی میں نہیں ایڈ کر سکتا آپ یہ کر سکتے ہو آپ میرے واتس اپ پہ ایک میسیج چھوڑ دو مجھے آپ کو پھر میں جوائن کر لوں گا میرے واتس اپ کا نمبر آپ کو ہمارے اپلیکیشن کے اندر کونٹیک سیکشن میں ملے گا آپ مجھے اور میرے ساتھ واتس اپ پہ بات کر سکیں گے محمد سرور بھائی لکھتے ہیں السلام علیکم والیکم سلام آئی لائک اٹ بہت بہت شکریہ بھائی آپ ہمیں لائک کرتے ہیں شارک بھائی لکھتے ہیں آپ کی ایپ پر جی بالکل ہماری ایپ پر شارک بھائی لکھتے ہیں آپ کی ایپ ایپ اوپن کی ہے اس میں ایڈ آ رہے ہیں بار بار دوست ایڈ تو اس میں آئیں گے بار بار نہیں آتے جب بھی آپ کسی چیز کو کلک کرتے ہیں تب ایک ایڈ آئے گا کیونکہ دوست ہماری سورس آف انکم کچھ نہ کچھ وہاں سے ہی ہوتی ہے اور کوئی انکم نہیں ہے ہم آپ سب کے لیے محنت کرتے ہیں تو بدرے میں ایک ایڈ آئیڈ کے اوپر آپ کو کلک کرنا پڑے تو کلک کر دیا کریں شکریہ دوستو لائی ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ 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 شیئر کریں تاکہ ہمارے دوست ہمارے ساتھ زیادہ 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 جوڑ سکیں اور سپورٹ یوں ہی کرتے رہا کریں شکریہ تھینکیو شارف بھائی شکریہ آپ کا بھی شکریہ جو دوست چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اس لائی ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ کل اسمان اور تمام اسلامیک ڈرامیز دیکھنے کے لیے اردو ہندی ڈبنگ میں ہمارے اپلیکیشن اردو ایچ ٹی وی کو پلے سٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں اور فائل سٹار لازمی دیں شکریہ جن دوستوں کے سوالات ہیں وہ کرتے جائیں جلدی جلدی اور اس ویڈیو کو لائیو لنک کو زیادہ زیادہ شیئر کریں شکریہ ڈاؤن لوڈ کریں شکریہ ایسے گرل سیزن تھری ایپسوڈ نووی بھائی سیزن تھری کا ایپسوڈ نووے آپ کو ہمارے ایپ کے اندر مل جائے گا اور پاکی رہی سیزن فور کی بات تو سیزن فور ابھی ڈال رہے ہیں اس میں سیزن فائیو بھی ڈال رہے ہیں اور وہ ہمارے ٹیلیگرام پہ موجود ہیں اردو ہندی ڈبنگ میں وہ ڈبنگ ہو چکی ہے ان کی ٹیلیگرام میں جائیں وہاں پہ لکھیں اردو ایچ ٹی وی تو ہمارے چینل کو جوائن کریں ٹیلیگرام پہ وہاں پہ سکرول ڈاؤن کریں گے بلکل نیچے جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ سارے ایپسوڈ مل جائیں گے سارے سیزن مل جائیں گے اردو ہندی ڈبنگ میں دوستو اس لائیو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جتنے بھی لوگ جتنے بھی دوست ہمارے جن کے کوئی سوالات ہیں سے ریلیٹڈ کسی بھی ڈراما سیریز سے ریلیٹڈ ان کے جوابات ہم دینے کی پوری پوری کوشش کریں گے دوستو ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ کسی دوست کے سوالات ہیں تو ان کے جوابات دوں گا وہ کمنٹ کریں مجھے کمنٹ سیکشن میں اور جو دوست کولوس اسمان اردو ہندی ڈبنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے اپلیکیشن پلے سٹور سے اردو ایچ ٹی وی کو ڈاؤنلوڈ کیجئے اور ساتھ میں فائف سٹار دینے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا سا لمبا سا کمنٹ لازمی کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ دوستو بتاؤں آپ کو ہمارے ویب سیٹ اردو ایچ ٹی وی کے اوپر بھی آپ کو تمام کے تمام اپیسوڈ اردو ہندی ڈبنگ میں مل جائیں گے اردو ایچ ٹی وی ڈاؤٹی کے سرچ کریں آپ کو مل جائے گا اشتیار بھائی لکھتے ہیں سر ارتگل غازی نے ہی اردو ایچ ٹی وی میں ہے نہیں ٹیلیگرام میں ہے بھائی ٹیلیگرام میں بھی ہے اور میں آپ کو کیسے دکھاؤں ابھی میں لائف چل رہا ہوں آپ ایسے کریں ایپ کے اندر کانٹیکٹ والے سائیڈ بار پر کلک کریں اور کانٹیکٹ سیکشن میں جو ہے نا آپ کو میرا ویٹس اپ ملے گا کانٹیکٹ کے اوپر کلک کریں گے آپ مجھے ویٹس اپ پر میسیج چھوڑ دیں جیسے میں یہ لائف کلوز کروں گا تو آپ کو میں ایک چھوٹا سا ویڈیو بنا کے سینڈ کر دوں گا یا آپ کو لنک سینڈ کروں گا تو آپ اس پہ کلک کر کے وہاں پہ پہ پہنچ سکتے ہیں جہاں پہ سیزن تھری سیزن فور سیزن فائف سارے آپ کو ارتگل کے مل جائے گے اردو ہندی ڈبنگ میں بہت بہت شکریہ دوستو ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں شیئر کریں تاکہ کسی دوست کے کوئی سوالات ہوں دوستوں کا پیار یوں ہی سلامت رہے نسار بھائی لکھتے ہیں بھائی فیس بک پیج پر فیس بک پر آپ کا پیج نہیں ملی رہا sorry to next text again it's ok نسار بھائی اگر میرا فیس بک پیج آپ کو اس طرح نہیں ملنا تو پھر کیا کریں آپ کیا کریں میں لنک دے دوں آپ کو description میں لنک اصل میں policies کی ویسے نہیں دے سکتا میں تو آپ ایسے کریں آپ direct لکھیں وہاں پہ فیس بک کے search میں وہاں پہ لکھیں kurlus عثمان episode آگے لکھیں آپ 53 آگے لکھیں آپ live یہ لکھیں گے تو آپ کے سامنے کافی زیادہ episode live چل رہے ہوں گے فیس بک پہ لیکن جس episode پہ یہ والا تھمیں لگا ہوگا جو میرے youtube channel والے اس live پہ لگا ہو ہے وہ ہمارا facebook page ہے اس پہ آپ click کر کے live دیکھ سکتے ہیں اگر پھر بھی problem ہو تو آپ ہمارے اردو htv application میں مجھے whatsapp کر دیں تو انشاءاللہ میں whatsapp میں آپ کو link بھی send کر دوں گا اور تب تک بے شک آپ جا کے atv بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں youtube پہ atv لکھیں گے live آ جگا آپ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور next time کے لئے انشاءاللہ میں آپ کو link whatsapp میں share کروں گا لیکن whatsapp number میرا ملے گا آپ کو application کے contact section کے اندر اور اپنا نام ضرور بتائیے گا whatsapp پہ message کرتے وقت okay جزاک اللہ شکریہ okay done شکریہ بھائی شکریہ تو تو میں ایک منٹ میں آیا صرف بھائی شکریہ موسیقی 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 کیا کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں جاتے جاتے شیئر کر لیا کریں لازمی شکریہ دوستو کرلوس اسمان اپیسوٹ نمبر فورٹی تھری سوری فیفٹی تھری لائف چل رہا ہے اس وقت ای ٹی وی پہ لائف دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہمارے فیس دو پیچ پہ لائف دیکھ سکتے ہیں اور اگر اردو ہندی ڈبنگ میں آپ کو چاہیے تو آپ ہمارے اپلیکیشن اردو ایچ ٹی ٹی وی کو ڈاؤنلوڈ کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ کو فیسٹر دیجئے سپورٹ کیجئے اردو ہندی ڈبنگ میں آپ کو ہمارے اپلیکیشن کے اندر تمام اسلامی ترکش ڈراماز اردو ہندی ڈبنگ میں مل جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ ہمارے ویب سیٹ کو ضرور سے ضرور سے وزٹ کیجئے شکریہ اشتیاق بھائی لکھتے ہیں جی ٹھیک ہے سر ضرور پلیز بہت بہت شکریہ اشتیاق بھائی آپ ہمیں دیکھتے ہیں پیار کرتے ہیں آپ سب دوستوں کی پیار کی ضرورت ہے اشتیاق بھائی ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں ساتھ ساتھ پلیز فیس بک پہ شیئر کریں ٹیوٹر پہ کریں انسٹا پہ کریں واتس اپ پہ کریں ٹیلی گرام پہ کریں جہاں ممکن ہو سکے شیئر کر دیں پلیز سر سینڈ پلیز لنک کونسا لنک چاہیے میرے بھائی کو میرے بھائی آپ ڈریکٹ یوٹیوب میں لکھیں اے ٹی وی آپ کے سامنے لائیو آ جائے گا اپسوڈ آپ چلا سکتے ہیں یا پھر آپ فیس بک پہ جا کے لکھ سکتے ہیں کرلوس اسمان ہمارے فیس بک پیج کو آپ وزٹ کر کے وہاں پہ بھی آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں اپسوڈ لائیو چل رہا ہے شکریہ بھائی شکریہ شکریہ دوستو لائیو سٹرین کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ تاکہ اور دوستو تک یہ ویڈیو پہنچ سکے دوستو کسی کل کوئی سوال ہو وہ کر سکتا ہے اور ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں پلیز ساتھ ساتھ دوستو کرلوس اسمان کے تمام اپسوڈ اردو ہندی ڈبنگ میں دیکھنے کے لئے ہمارے اپلیکیشن اردو ایچ ٹی وی کو ڈاؤنلوڈ کیجئے پلے سٹور سے اور فائی سٹار لازمی دیجئے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ویب سائٹ اردو ایچ ٹی وی ڈاٹ ٹی کے کو سپورٹ کیجئے اس کو جا کے وزٹ کیجئے اگر آپ ٹیلیگرام پہ رہی ہیں تو ہمارے ایک پاس ٹیلیگرام میں بھی آپ جوائن ہو سکتے ہیں اردو ایچ ٹی وی ٹیلیگرام میں جا کے لکھیں گے تو ہمارے پاس جوائن ہو جائیں گے سارے کے سارے اپسوڈ آپ کو اردو ہندی ڈبنگ میں مل جائیں گے وہاں پہ بھی دوستو سپورٹ کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے پلیز شیئر کیجئے ہمارے ریکویسٹر شیئر کرتے جائیں تاکہ جو دوست اردو ہندی ڈبنگ میں نہیں دیکھ پاتے ان تک ہی ویڈیو پہنچ سکیں جو دوست نئے آ رہے ہیں چینل پہ ریکویسٹ کروں گا چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگر آپ کو لسوان کی تمام اپسوڈ اردو ہندی ڈبنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اپلیکیشن اردو ایچ ٹی وی کو ڈاؤنلوڈ کیجئے پلے سٹور سے اور فائیو سٹار لازمی دیجئے وہاں پہ تمام کے تمام اسلامی ترکیش ڈراماز اردو ہندی ڈبنگ میں آپ کو مل جائیں گے اور ساتھ ہمارے ویب سیٹ کو ضرور وزیٹ کیجئے اردو ایچ ٹی وی ڈاٹ ٹی کے آپ وزیٹ کریں گے تو ہمارا ویب سیٹ آ جائے گا سب ٹائٹل میں اور اردو ہندی ڈبنگ میں سب سے پہلے آپ کو وہ ہمارے ویب سیٹ پہ مل جائے گا اس کے بعد ہمارے اپلیکیشن میں مل جائے گا تو ضرور سے جا کے جوائن کیجئے ہمیں ٹیلی گرام میں بھی سیم نام سے اردو ایچ ٹی وی کے نام سے ہمیں آپ جوائن کر سکتے ہیں اور ہمارا یوٹیوب چینل بھی سیم ہی نام سے اردو ایچ ٹی وی کے نام سے ہی ہے جو دوست چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں ویڈیو کو لائک کرتے جائیں ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں اور جن دوستوں کے کچھ سوالات ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں سوال کر سکتے ہیں کورل اسمان اپیسوڈ نمبر 53 لائف چل رہا ہے اس وقت کورل اسمان سے ریلیٹڈ جتنے بھی اپڈیٹس ہیں ریویوز ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور اگر آپ ڈبنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں اردو ہندی ڈبنگ میں تو ہمارے اپلیکیشن اردو ایچ ٹی وی کو ڈاؤنلوڈ کیجئے اور ساتھ ہمارے ویب سائٹ کو ویزٹ لازمی سے کیجئے سب کے سب لنک آپ کو ہمارے ڈسکرپشن میں بھی مل جائیں گے اور میں نے آپ کو بتا بھی دیئے ہیں دوستو اس لائف ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہمیں سپورٹ کریں آپ سب کی سپورٹ کی ضرورت ہے جو دوست چینل پہ نئے آتے جارہے ہیں ان سے ریکویسٹ پروں گے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کنل اسمان سے ریلیٹڈ جتنے بھی ریویوز اپ ڈیٹس آپ کو چاہیے وہ آپ کو اسی چینل پہ ملیں گے اور اگر آپ کی کوئی سوالات ہیں اسمان سے ریلیٹڈ یا کسی بھی اور ڈراما سیریز سے ریلیٹڈ تو آپ کر سکتے ہیں تمام کے تمام اپیسوڈ آپ کو اردو ہندی ڈپنگ میں ہمارے اپلیکیشن اردو ایچ ٹی وی کے اوپر مل جائیں گے آپ پلے سٹور سے جا کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ٹیلیگرام کو بھی جوائن کر سکتے ہیں اردو ایچ ٹی وی کے نام سے اور ساتھ ہی ساتھ لیبری ڈوٹ ٹی وی پہ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اردو ایچ ٹی وی کے نام سے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ویب سیٹ اردو ایچ ٹی وی ڈوٹ ٹی کے کو بھی جوائن کر سکتے ہیں شکریہ دوستو اس لائیو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اب سب دوستوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے پیار کی ضرورت ہے محبت کی ضرورت ہے جو دوست نئے آ رہے ہیں ان کو بتاتا چلوں کورل اسمان کے جتنے بھی اپیسوڈ ہیں آپ کو اردو ہندی ڈبنگ میں ہمارے اپلیکیشن کے اندر مل جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ویب سیٹ اردو ایچ ٹی وی ڈوٹ ٹی کے پہ مل جائیں گے ہمارے اپلیکیشن کا نام ہے اردو ایچ ٹی وی پلی سٹور سے جا کے ڈاؤنلوڈ کیجئے اور اردو ہندی ڈبنگ میں مزے سے اپیسوڈز کو انجوائے کیجئے تمام کے تمام اسلامی ڈرامیز دوستوں مل جائیں گے آپ کو وہاں پہ نظام عالم یونس ایمرے سلجوکہ عروج سلطان عبدالحمید ارتقل غازی جتنے بھی ڈراما سیریز ہیں وہ سب کے سب آپ کو اردو ہندی ڈبنگ میں ہمارے اپلیکیشن کے اندر مل جائیں گے دوستو اپلیکیشن کو فائف سٹار لازمی دیجئے گا دوستو پلی سٹور پہ اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں سپورٹ یوں ہی کرتے رہیے شکریہ جو دوست چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر لازمی کیجئے تمام سوشل میڈیا نیٹورک پہ شیئر لازمی کیجئے شکریہ دوستو کل اسمان سے ریلیٹیڈ جتنے بھی اپیسوٹ آپ اردو اندھی ڈابنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں سوری تو ہمارے اپلیکیشن اردو ایس ٹی وی کو جا کے ڈاؤنلوڈ کیجئے یا ہمارے ویب سیٹ اردو ایس ٹی وی ڈاٹ ٹی کو وزٹ کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ دوستو اپیسوڈ نمبر ففٹی تھری اس وقت لائف چل رہا ہے ای ٹی وی پہ اور ہمارے فیس بو پیج پہ اور اسے جا کے لائف دیکھ سکتے ہیں شکریہ جو دوست چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب لازمی کر کے جائیے لائک لازمی سے کیجئے اور اگر آپ ویڈیو پہ نئے ہیں آپ کل اسمان سے ریلیٹڈ جیتنے بھی اپیسوڈوں میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اپلیکیشن اردو ایچ ٹی وی کو لازمی سے ڈاؤنلوڈ کیجئے پلے سٹور سے اور فائف سٹار لازمی دیجئے اور سپورٹ کرتے رہے ہیں شکریہ جن دوستوں کے کوئی سوالات ہیں تو وہ کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں انشاءاللہ جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا جو دوست چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں کنلوس اسمان سلجوکہ عروج نظام عالم جونس ایمرے جلال الدین خوارزم شاہ یہ تمام کے تمام ڈراماز آپ اردو ہندی ڈبنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو پلے سٹور سے ہمارے اپلیکشن اردو ایچ ٹی وی کو ڈاؤنلوڈ کیجئے اور ساتھ میں ہمارے ویب سیٹ اردو ایچ ٹی وی ڈاٹ ٹی کے کو وزٹ کیجئے اگر آپ نے ٹیلی گرام پہ ہمیں جوائن نہیں کیا تو ٹیلی گرام پہ بھی جا کے لکھ سکتے ہیں آپ اردو ایچ ٹی وی اور وہاں پہ جا کے ہمیں جوائن کر سکتے ہیں تمام کے تمام اسلامیک اور ترکش ڈرامے آپ کو اردو ہندی ڈبنگ میں مل جائیں گے دوستو جو دوست نئے آرہے ہیں ہم سے ریکوست کروں گے چینل کو سبسکرائب کر کے لائک کر کے اس لائف سٹریم کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جس مقصد کے لئے ہم لائف سٹریم کر رہے ہیں وہ پورا ہو جو دوست جن کو اردو ہندی ڈبنگ میں دیکھنا ہے تمام اپیسوڈ وہ دیکھ سکیں اردو ہٹیو ہمارے اپلیکیشن کا نام ہے اس کو یاکہ ڈاؤنلوڈ کیجئے پلین سٹور سے تمام کے تمام ڈراماز اپ کو اردو ہندی ڈبنگ میں مل جائیں گے اور ہمارے ویب سیٹ اردو ہٹیوی ڈوٹ ٹی کے سب ٹیٹل میں بھی مل جائیں گے دوستو جن دوستو نے کھانا ہے چکن آکے کھا سکتے ہیں بہت بہت شکری ہے سپورٹ کرنے کا جو دوست چینل پر نئے آ رہے ہیں ان کو بتا دوں اردو ہندی ڈبنگ میں ہمارے اپلیکیشن اردو ایچ ٹی وی پر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں تمام اپیسوڈز پلی سٹور سے اردو ایچ ٹی وی اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کیجئے فائف سٹار لازمی دیجئے سب ٹیٹل میں سب سے پہلے دیکھنے کے لئے ہمارے ویبزار اردو ایچ ٹی وی ڈاٹ ٹی کو وزٹ کیجئے اور اس لائیو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ جس مقصد کے لئے ہم نے اس لائیو سٹیم کو شروع کیا وہ پورا ہو تاکہ جو دوست اردو میں دیکھنا چاہتے ہیں اپیسوڈ کو سننا چاہتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے اپلیکیشن اردو ایچ ٹی وی کے اندر پلے سٹور سے جا کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اردو ایچ ٹی وی ہمارے اپلیکیشن کا نام ہے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے یا آپ ہمارے ویزٹ کر سکتے ہیں ویبزار اردو ایچ ٹی وی ڈاٹ ٹی کے کو جو دوست چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب لازمی کر کے جائیں پلیز تاکہ کل اسمان سے ریلیٹڈ جتنے بھی اپ ڈیٹس ہیں وہ سب آپ تک پہنچ سکیں ساتھ ہی ساتھ دوستو بتا دیں آپ کو کل اسمان کا سیکنڈ لاسٹ اپیسوٹ آئی ہے اس کے بعد ایک اپیسوٹ اور آئے گا اس کے بعد اسمان کا سیزن ٹو ختم ہو جائے گا تین ماہ بعد سیزن تھری شروع ہوگا جو جن دوستوں نے کھانا کھانا ہے آکے کھا سکتے ہیں سوری کھانا کھانے کی بھی سے میں زیادہ نہیں بول پا رہا جو دوست نئے آتے جا رہے ہیں وہ ویڈیو کو تھوڑا سا پیچھے کر کے دیکھ سکتے ہیں کس مقصد کے لیے ویڈیو لائف سٹرین کی جا رہی ہے اگر آپ کل اسمان کے تمام اپیسوٹ اردو اندی دبنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے پلے سٹور سے اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کیجئے اور فائر سٹار لازمی دیجئے اردو ایچ ٹی وی اپلیکیشن کا نام ہے دوستو اور سب ٹیٹل میں سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارے ویب سٹ اردو ایچ ٹی وی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سواری ویزیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اب سب ٹیٹل اور اردو اندی دبنگ دونوں میں ویب سٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور ہمارے اپلیکیشن کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے اپلیکیشن کے اندر بھی دیکھیں دوستو ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے جو دوست نئے آرہے ہیں ان کو بتا دوں کل اسمان اور تمام اسلامی ڈرامیز اردو ہندی دبنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اپلیکیشن اردو ایچ ٹی وی کو ڈاؤنلوڈ کیجئے اور وہاں پہ جاک اس کو فیلسٹار لازمی دیجئے اور وہاں پہ آپ کو تمام کے تمام اپیسوٹ اردو ہندی دبنگ میں ملیں گے اور دوستو سب ٹیٹل میں سب سے پہلے دیکھنے کے لئے ہمارے ویب سائٹ اردو ایچ ٹی وی ڈاؤ ٹی کے کو وزٹ کیجئے جن دوستوں کے کوئی سوال ہوں کمنٹ سیکشن میں وہ کر سکتا ہے پوچھ سکتا ہے بتا سکتا ہے جو سکتا ہے جو سکتا ہے جو سکتا ہے اپسوڈ اپسوڈ نمبر 56 لائیو دیکھنے کے لئے ایٹی وی پہ جائیں اور اردو ہندی دبنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو کل اسمان کے تمام اپسوڈ اردو ہندی دبنگ میں آپ کو مل جائیں گے ہمارے اپلیکیشن کے اندر جس کا نام ہے اردو ایچ ٹی وی پلے سٹور پہ سرچ کریں جا کے ڈاؤنلوڈ کریں فائف شار لازمی دے اور سب ٹیٹل میں سب سے پہلے دیکھنے کے لئے دوستو ہمارے ویب سائٹ اردو ایچ ٹی وی ڈاٹ ٹی کو وزٹ لازمی سے کیجئے دندار کی آج خیار نہیں ہے آج دندار مرے گا حضر خاتون بھی مرے گا مرے گی سوری پیتروس بھی پکڑا گیا دوستو سوری میں کھانا کھار ہوں ساتھ ساتھ جو دوست نئے آ رہے ہیں انسو ریپیسٹ کریں گا ویڈیو کو تھوڑا سا پیچھے کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو کس مقصد کے لئے بنائی جا رہی ہیں قائش انسان اشفار فاتمہ اس سلام علیکم اگر آگے بھی اپسوڈ مل سکتے ہیں نہیں دوستو 56 سے آگے مجھے سمجھ مینی جائی دوبارہ ریپیٹ کی جگہ سیزن سیزن ڈو کہہ رہے ہیں کاشے بھائی سیزن ڈو پوچھ رہے ہیں 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 بھائی بتاؤ اپیزوڈ کیسے ملے گا کل اس مان کے بھائی کاشیب بھائی کیا پوچھ رہے ہیں کون سا اپیزوڈ پوچھ رہے ہیں یہ جو آج چل رہا ہے لائیو وہ پوچھ رہے ہیں یا پرانے اپیزوڈ پوچھ رہے ہیں سیزن ون سیزن ڈو کے اس وقت جو آیا ہے وہ ای ٹی وی پہ ملے گی لائیو اپیزوڈ ففٹی تھری اس وقت لائیو چل رہا ہے ای ٹی وی پہ اور یہاں پہ صرف اور صرف اردو ہندی ڈبیں میں کیسے دیکھی جاتی ہے وہ انفرمیشن دی جا رہی ہے اس کے لئے ہمارے اپلیکیشن اردو ایچ ٹی وی کو ڈاؤنلوڈ کیجئے پلے سٹور سے 5 سٹار لازمی دیجئے انشاءاللہ آپ وہاں پہ سارے کے سارے اپسوڈ اردو ہندی ڈبیں میں دیکھ سکیں گے آبید بھائی کیا لکھتے ہیں اون ایر کریں بھائی اپسوڈ اون ایر ہو چکا ہے ای ٹی وی پہ جائیں اور اون ایر اپسوڈ کو دیکھیں یہاں پہ صرف اور صرف اردو ہندی ڈبیں میں دیکھنے کے لئے انفرمیشن دی جا رہی ہے اس کے لئے ہمارے اپلیکیشن اردو ایچ ٹی وی کو ڈاؤنلوڈ کیجئے اور ساتھ میں 5 سٹار لازمی سے دیجئے اور ہمارے ویبسائٹ اردو ایچ ٹی وی ڈاٹ ٹی کے کو لازمی سے وزٹ کیجئے اس ویڈیو کو شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چنل کو سبسکرائب کیجئے ابھی میں اجازت دینا چاہوں گا لگ بگ دو گھنٹے تقریبا ہم نے تمام سوالوں کے دوستوں کے جوابات دیئے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیک ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ